بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوا تھا اس کا مند اور یئر مجھے یاد نہیں ہے لیکن چلیں کوئی بات نہیں ہے آپ مجھے بتائیے گا کہ آپ کو یہ نوبل کیسا لگا چلیں سٹارٹ کرتے ہیں تم اور تمہارا ساتھ کام کھول کے سن لو صبح سات بجے تمہیں ائرپورٹ پر موجود ہونا ہے حسن احمد نے کڑے تیوروں کے ساتھ اسے حکم دیا ابو کیا کرتے ہیں بارہ بجے سے پہلے میری صبح کب ہوتی ہے فارد نے تڑپ کے ان کے پیچھے جا کر دوہائی دی لیکن کل تمہاری صبح سات بجے سے پہلے ہی ہو جائے گی وہ جیسے اس کی کوئی بات سننا ہی نہیں چاہتے تھے وہ جنجلا کے مچھیں بھیج کے رہ گیا ہنسلا کی کھی کھی مسلسل اسے بھی سنگھا رہی تھی تایا ابو انہیں تو فجر سے اٹھانا پڑے گا اس نے لکمہ دیا مجھے بھی لگتا ہے ہاتھ اٹھانا پڑے گا فارد نے اس کی گدی پر ایک چڑھ دیا وہ تو جیسے جیسے ہی ایکٹنگ میں ماہر تھا کوئی موقع فارد کو ڈانٹ پڑھوانے کا خالی جانے نہیں دیتا تھا ہائے ہنسلا چیکھنے لگا اپنی گردن پکڑ کے تکلیف سے دہرا ہو رہا تھا فارد کبھی تم کبھی تم نہیں صدرنا حسن احمد واپس ڈائنگ روم میں آگے فارد معدب بن گی جلسہ ہو کر سا چکا کے رہ گیا ابو میں بلکل نہیں جاؤں گا ہوریا کو ائرپورٹ لینے مجھے اپنی نیند خراب نہیں کرنی ہے اس نے بھی کتے لہچے میں اپنا فیصلہ سنایا تمہارا باپ بھی جائے گا وہ تو غصے میں آگے ٹھیک ہے آپ ہی چلے جائیے گا وہ بات کو مزاق میں اڑانے لگا مگر حسن احمد کا گھوڑنا وہ بھی کہہ برساتی نگاہوں نے اس کی زبان کو بریک لگا دی ہے ہنزلہ کی پھیر کھیکی ہونے لگی جو میں نے کہا ہے نا وہ کرنا ہے سمجھے اسے وان کرتے ہوئے کہا اور ڈائنگ روم سے نکل گئے خبیص آدمی میرے باپ کے سامنے ہستا ہے فارد نے تو ہنزلہ کی درگت بنانی شروع کر دی وہ چیختہ رہا ہاتھے میں دادی جان آہستہ قدموں سے چلتی ہوئی آگئی ہائے ہائے لڑکے تو جان سے مارے گا بچے کو ذرا تمیز نہیں ہے گ انہوں نے فارد کے ایک ہتر لگایا اور ہنزلہ کو وہاں سے ہٹایا جس کو دیکھو میں ہی فارد نظر آتا ہوں ظاہر ہے آپ کی صرف سونے کی دکان ہے اس پر ڈاکہ بھی تو نہیں پڑتا ہے ہنزلہ کو فارد کو چڑھانے میں بہت مزہ آتا تھا دونوں کی اسی طرح نوک جھوک چلتی رہتی تھی تم ہو تو ڈاکہ ڈالنے والے ضرور تم نے کہا ہوگا ائرپورٹ جانے کو وہ تو بری طرح بھننا آ رہا تھا آسفہ بیگم کو فارد کی یہی حرکت بہتنا آکھ بار گزرتی تھی امی میں نے کہہ دیا ہے میں نہیں جاؤں گا اس نے آسفہ بیگم کو بچوں کی طرح ہی منع کیا پتہ نہیں کیسی موز اور اولادے پیدا ہو گئی ہیں دادی جان دکھ تاثر سے فارد کو گھونے لگی کتا تمیز والا بچہ ہے وہ شہزین میں نے تو کبھی اس کو ایسے بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا وہ کھڑوس تو آپ سب کو پسند ہی ہوگا وہ تبکے گویا ہو ذرا اس سے بھی تمیز سیکھ لو دادی جان جب شروع ہو جاتی فارد کی اور ان کی خوب جنگ ہوتی تھی آسفہ بیگم اپنا سر پکڑ کے رہ چاہتی تھی مجھے نہیں سیکھنی اس روک ہے انسان سے کچھ یہ کہہ کر وہ نکل گیا تھا ونیزہ بیٹا دروازہ کھولو دیکھو تو کون ہے نفیسہ نے کیچن سے ہی آواز لگائی وہ رات کے لیے سالن بنا رہی تھی اور ونیزہ شہزین کے کپڑے پریس کر رہی تھی ونیزہ نے جیسے ہی دروازہ کھولا فارد بلیک پینٹ پر نیوی بلو ٹی شٹ میں ملبوس کھڑا تھا فوراں ہی سر پہ دوپٹہ چھیک کرنے لگی ذہی نصیب آپ نے دروازہ کھولا ونیزہ کو دیکھ کر اس کی رگے ذرافت ضرور پھڑک اٹھتی تھی جی وہ گھڑ بڑا گئی تمہیں جی سے آگے تو کچھ آتا ہی نہیں ہے یہ بتاؤ تمہارا فلاتون قسم کا بھائی گھر میں موجود ہے وہ اکثر شہزین کو اسی نام سے پکارا کرتا تھا جو جواب میں ونیزہ نے جھٹ سر ہلا دیا فارد تیزی سے اندر آیا وہ سیدھا اس کے کمرے میں پہنچ گیا سونے کی تیاری ہے تم اس ٹائم شہزین اسے دیکھ کر حیران تھا سون یار کل سکندر چاچو کی ہوریا آ رہی ہے تجھے صبح سات بچے سے پہلے ائرپورٹ پہنچنا ہے اب وہ کو پتا نہیں چلے بلکل نہیں اتنی بتتمیز تمہاری کزن ہے پچھلے سال بھی میں ہی ائرپورٹ پر گیا تھا ہر بلا میرے سر پہ ڈال دیا کرو شہزین نے ناغواری سے کہا ویسے بھی اس کی اور ہوریا کی جو ٹھنی رہتی تھی میں بلکل نہیں جاؤں گا یار میرے اچھے دوست نہیں ہو فارد نے ملتجی لہجے میں بولنے لگا بھائی آپ کو حسن انکر نے بلایا ہے اتنے میں بنیزہ نے اندر آ کر اطلاع دی یار تیری اس بہن کو مجھے نکالنے کی پڑی رہتی ہے وہ بڑھ بڑھ آیا میں سچ کہہ رہی ہوں ہنزلہ آیا ہے بنیزہ گڑھ بڑھ آ کے گویا ہوئی کیونکہ فارد کی نگاہوں میں ہمیشہ ایسا کچھ ہوتا تھا کہ وہ ناوی سو جاتی تھی ضرور ہنزلہ نے مجھے یہاں آتے دیکھا ہے اس نے ابو سے مخبری کی ہوگی کہ میں تمہیں کہنے آیا ہوں فارد کو غصہ آگیا اور کھڑا ہو گیا شاہزہ نے بھی جانے کے لیے سلیپر تلاش کیے اور پھر وہی ہوا جس کا اس کو ڈر تھا ہنزلہ نے ابو کو بتا دیا تو وہ اور حسن نے تو بتایا تو اور حسن احمد نے پھر سخص سنائی تھی وہ سا جھکائے دپے ہوئے انداز میں بیٹھا تھا ہماری تو اولاد بھی نکمی ہیں شکر ہے اوپر والے نے تمہاری صورت میں باکول اولاد نصیب کی ہے انہیں شاہزہ ہمیشہ سے پسند تھا ان کی عزت بھی بہت کرتا تھا ان کے ساتھ پورے آفس کی ذمہ داری اٹھائی ہوئی تھی فارد تو کمی آفس جاتا تھا اپنے کام بھی اس سارے شاہزہ پر ہی جالتا تھا بیٹھا کل ہوریا آ رہی ہے تم چلے جانا مجھے پتا ہے یہ گدھا سوتا رہے گا ہمیشہ برا ہی کہا کریں کبھی کسی بات پر تعریف نہیں کرتے ہیں فارد نے برا مان کے کہا جبکہ شاہزہین کے لبوں پر تبصم بکھر گیا آج تک بھی کوئی دھنکہ کام کیا ہے تو انہیں تعریف بھی کی جائے انہوں نے ڈانٹ کے ہی تنس کیا دادی جان سمجھا کر رکھا کریں اپنے بیٹے کو ورنہ میرا گزارہ مشکل ہے ان کے ساتھ باپ کے کمرے سے نکلتے ہی وہ دادی سے مخاطب ہوا شاہزہین بڑی مشکل سے اپنی ہسی روکے ہوئے تھا صبح شاہزہین اسے بھی زبدستی ایپورٹ لے آنے تیجہ وہ فرنٹ سیٹ پر بٹھے جوم رہا تھا نیند کا اتنا پکا تھا کہ سب پہ کوئی دھول بجائے وہ نہیں اٹھتا تھا شاہزہین نے کئی بار اس کا شانہ ہی لا چکا تھا ہوریا کو اندر سے آتا دیکھ کر شاہزہین اس کی طرف بڑھا فارد بھائی نہیں آئے مجھے آپ کے ساتھ نہیں جانا اس نے نخوت اور ناگواری سے کہہ کر چہرت دوسری زانب کر لیا شاہزہین کارٹن کے ایمبرائیڈری کے لباس میں ملبوس سرخ و سفید رنگت کو دیکھ کر تانک پیس کر غصہ رکا کیوں اس لڑکی نے شروع سے ہی اس سے بیر باندھا ہوا ہے فارد بھی آیا ہے وہ گاڑی میں بیٹھا ہے اس نے ہوریا کی ناگواری کو نظر انداز دیا اس کا چھوٹا سا سوٹکیس چھک کر اٹھایا وہ تو تلملا ہی گئی چھٹکے سے اپنا سوٹکیس چھپتا خبردار میرے سوٹکیس کو ہاتھ لگایا فضول کی نخریں مجھے پسند نہیں ہیں آپ فارد کی قزن ہیں صرف اس وجہ سے میں لحاظ کرتا ہوں وہ سوٹکیس اٹھا کے آگے بڑھنے لگا اور وہ پیر پٹکتی چکنے فرش پر اس کے پیچھے دوڑی جو سننے کے موڈ میں بھی نہیں لگ رہا تھا ڈگی کھول کر سوٹکیس رکھا پیچھے کا دور کھول کے ہور ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا ہوریا مرتی کیا نہ کرتی کہ مزدہ آکمو ہی موہموں میں بڑھ بڑھاتی ہوئے اندر بیٹھ گئی شاہ زین نے میرر سے اس کا تبا ہوا چہرہ دیکھا فارد بھائی میں نے فون پر کہا بھی تھا کہ آپ لینے آئیے گا وہ اسے میں احتجاج کرتی ہوئی چیخی فارد بھی ہوش کی دنیا میں آیا اور سنبھل کے پیچھے ہو کر بیٹھا فارد اپنی کزن کو کچھ آداب سکھا دو شاہ زین نے تنس کیا میں آپ سے بات کر بھی نہیں رہی ہوں ہوریا نے برا سا موہ بنایا ہوریا تمہیں آنا تھا کوئی بھی لینے آئے اس سے مطلب نہیں ہونا چاہیے شاہ زین ہمارے گھر کا فرد ہے وہ بھی بہت خاص اور اس نے شاہ زین کے شانے پہ ہاتھ رکھ کر اسے جتایا زیادہ ہی سر چڑھایا ہوا ہے نخوت سے موہ بنایا جھٹکے سے سیٹ سے ٹیک لگا کے بیٹھ گئی لمبا چوڑا شاہ زین مستر پینٹ پر آف وائٹ شرٹ میں ٹیسنٹ لگ رہا تھا ہوریا کوس پر صرف اس وجہ سے حسا آتا تھا کہ وہ اکھڑ اور مغرور لگتا تھا دو منٹ میں بیستی کر دیتا تھا اور اسے یہ بات بہت دل دکھاتی تھی ذرا اپنے حساسات کی پرواہ نہیں تھی جب بھی وہ یہاں آئی ہر بار یہی آس اور امید ہوتی کہ شاید شاہ زین اپنے پسندیگی کا اصحار کر دے جبکہ اس کے چہرے سے لگتا نہیں تھا کہ وہ محبت وغیرہ کے چکر میں پڑھیں گھر پانچ کر سب دے ہی اسے گلے لگا کر خوب پیار کیا دادی جان تو اپنے پاس ہی بیٹھا کر اس کے گھر کی خیاریت پوچھتی تھی ناشتہ تیار تھا اس نے پلین میں کچھ نہیں کھایا تھا سر بھی ناشتہ کر رہی تھے شاہ زین بھی وہیں اخبار کے مطالعے میں مصروف تھا مغرور انسان جانے خود کو سمجھتا کیا ہے دانت پیس کے وہ چیر کس کا آکے بیٹھ گئی ہوریا بیٹھا آملیٹ لوگی تائیمی نے بڑی محبت سے اس کی آگے آملیٹ رکھا وہ جھک کر کھانے لگی مگر ہوریا کہ ساری توجہ شاہ زین کی طرف تھی فارد کافی دیر سے نوٹ بھی کر رہا تھا مگر اس وقت چھپ ہی رہا کیونکہ شاہ زین نے اس نے کیونکہ شاہ زین سے اس نے کچھ کہا تو اس نے حد سے اکھڑ جانا تھا اور پھر اسے منانا مشکل ہو جاتا اس بار میں رنزان ادھر بکر ادھر سب ہی ادھر گزاروں گی ہمیں پاپا بھی ادھر کے بعد آئیں گے وہ سب کو بتا رہی تھی ایک خوشی کی خبر اور سنو ادھر کے بعد اپنی فاقیہ کی رخصتی ہے شگفتہ چچی نے بتایا واو زبدست فاقیہ مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا خون پر تاکہ میں ساری تیاری کر کے آتی اس نے خبگی سے کہا فاقیہ سے وہ مسکرانے لگی یہاں بھی تیاری ہو سکتی ہے وہ بولی اور ہاں ایک شادی اور بھی ہے شگفتہ چچی میں نے خیزی سے گویا ہوئی ہوریا نے چونک کر انہیں دیکھا وہ کس کی اس نے بیچینی سی ہوئی تجسس سے پوچھا یہ وقت آنے پر پتا چلے گا وہ فاقیہ کو دیکھا مسکرانے لگی ہوریا کے خاک بھی پلے نہیں پڑھ رہا تھا کیونکہ نکاح فاقیہ کا ہوا تھا اور رخصتی بھی اسی کی ہونی تھی گھر میں ایسا کوئی بچا نہیں تھا جس کی شادی کی عمر ہوتی اور فارد اس کی شادی ابھی ناممکن ہی تھی ارے بتائیے تو وہ پھر پوچھنے لگی اتبڑے ہو گئے ہو مگر اکل تمہارے پاس ذرا نہیں ہے تمہارے کرنے والے بھی سارے کامشاہ زین کو کرنے پڑتے ہیں فارد کی تشرم اندہ کروا گئے حسن احمد کی گرجتار اور دھارتی آواز نے سب کو ڈرا کے خاموش کرا دیا ہوریا کی بات درمیان میں ہی رہ گئی فارد اور وہ کوئی دور میں کھڑے تھے لگتا تھا سارے سارے راستے فارد کو ڈانٹ ہی پڑتی آئی ہے اس کی صورت ہی ایسی ہو رہی تھی میں نے جو مناسب سمجھا سائن کر دیا ورنہ پھر مجھے آفیس سے الگ رکھیں بحث تو وہ اپنے باپ سے بھی خوب کرتا تھا کل کو شادی ہوئی ہے لیکن سن لیں آبی مجھے جب شادی کرنی ہوگی کر لوں گا وہ بھی ترکی وہ ترکی بولا کیا بات ہے آج آپ دونوں میں پھر سے بحث شروع ہو گئی آزفہ کچن سے نکل آئی تھی اترا نے بھی خبر دی تھی کہ تایا ابو فارد بھائی پر غصہ ہو رہے ہیں سمجھا لے اپنے بیچے کو میں نے جیل دی ہوئی ہے تو اپنے باپ سے بحث کرتا ہے وہ تیزی سے چلے گئے کیونکہ مزید ان میں سمجھانے کا سٹیمنہ نہیں تھا وہ خود ہی گھڑ کر چک بھی ہو چاہتے تھے آج کیا بات ہوئی انہوں نے اس کے ہاتھ سے کوٹ لیا جو بازو پہ ڈال کے بگڑے ہوئے موت کے ساتھ کھڑا تھا رہنے دے امی آفس کی باتیں ہیں آپ کو کیا بتاؤں میں شاہزین کی طرف جا رہا ہوں وہ واپس مڑ گیا وہ آوازیں ہی دیتی رہ گئی تائی امی فارد بھائی بیچارے کو اتنی ڈانٹ پڑتی ہے ہوریا کو فارد سے ہمدر بھی ہونے لگی کرنا پڑے گا اس کا بھی بندو بس تا کہ کوئی لڑکی اسے سیدھا تو کرے شگوتہ چچی بھی شرارت سے میں نے فیس بولی ہاں تائی امی ان کی شادی کر دے جب ہی ٹھیک بھی ہوں گے ہوریا نے بھی جڑ تائی کی تائی امی کے لب مسکرانے لگے کیونکہ گزشتہ دنوں ہی ان سب نے پون پر سگندر احمد سے اس کے رشتے کی بات کی تھی پھر ہوریا انہیں فارد کے لیے پسند بھی بہت تھی دونوں ایک ہی مزاج کے تھے دادی نے کہا کہ ہوریا کو مانگ لیں تم انکل سے بحث کرنا چھوڑ سارے مستحال ہو جائیں گے شاہزین روزانہ کی طرح آج پھر سمجھانے لگا یار تم بھی تو دیکھو سب کے سامنے مجھے ڈانٹے ہیں وہ تو تم نے بات سنبھالی بنا کچھ شک نہیں تھا ہاتھ پکڑ کے رنگ سے باہر کر دیتے یار کب تک میں تمہیں بچاتا رہوں گا تم سنجیتہ ہو جاؤ صبح جلدی اٹھو آفس آؤ پھر تاکہ میری بھی ذمہ داری کم ہو وہ ویسے بھی ان کا آفس چھوڑنا چاہتا تھا کیونکہ ہوریا کی تذہیق اسے بلکل ورداشت نہیں ہوتی تھی جو کبھی بھی مروت برتی نہیں تھی تم ہو نا میری ذمہ داری اٹھانے والے میں کیسے سیریس ہو سکتا ہوں اس سے تکیہ درست کیا اور اس کے ساتھ ہی بیٹ پر دراز ہو گیا جبکہ بیٹ سنگل تھا دو مرد حضرات کے لئے تو نا کافی تھا پھر دونوں تھے بھی لمبے چوڑے توانا کیا مطلب ہے تم آج گھر نہیں چاہو گے اس نے فارد کو ٹانگے لمبی کیے فہماشی اور استفہامیاں نگاہوں سے گھورا جی کچھ ایسا ہی ارادہ ہے ہمیشہ کی طرح اتمنان سے مسکر آیا جہاں اس کی ابو سے بحث ہوئی وہ ادھر کا رکھ کرتا فارد بچوں والی حرکتیں چھوڑ دو سیدھے گھر جاؤ اس نے ہاتھ پکڑ کر اٹھایا مگر وہ انہوں جمع ہوا تھا یار تو تو مجھے ایسے بگا رہا ہے جیسے تیری بیوی برا مانا کی اگر تیر ساتھ سو گیا وہ میں نے خیزی سے شرارتی لہجے میں بولا شاٹ اپ وہ چینٹ گیا اپنی بہن کو چلتا کر کے فورا شادی کر لینا وہ عام سے لہجے میں بولا جبکہ ونیزہ کے بارے میں سوچ کے فارد کے دل کی دنیا روشن ہو جاتی تھی اس سے سوچا ہوا تھا کسی بھی وقت وہ اپنے امی سے بات کر کے ونیزہ کو اپنے نام بک کرا لے گا ہاں ونیزہ کا پرپوزل آیا ہے بھپو کے نومان سے شاہزین کو یکتم ہی یاد آیا فارد کے چتون تن گئے وہ گھڑ بڑا ہی گیا فوراں ہی سیدھا ہو کر بیٹھ گیا دل میں بے چانی بڑھ گئی یہ سن کر تیہ تو نہیں کر دیا وہ بے ساختہ تیز لہچے میں گویا ہوا اب تو یہاں اسے اپنا دل لگنا مشکل ہی لگ رہا تھا کیونکہ اس نے بات ہی ایسی کر دی تھی جس پر اسے گھر جا کے فوراں عمل کرنا تھا نہیں یار میرا دل نہیں مان رہا مگر امی بزید ہیں کہ کر دو کیونکہ جب بھپو اپنے کی یہ پیشن مندہ ہیں وہ پرسوچ انداز میں بولا شاہزین جس وقت ہم لوگوں کو سہارے کی ضرورت تھی ہماری انہی بھپو نے ہری جھنٹی دکھائی تھی آنٹی پھر بھی کہہ رہی ہیں کہ کر دو اسے تو سن کے ہی غصہ آ رہا تھا اور اس نمان کا سوچ کی دان پیسنے لگا ونیزہ کو کسی اور کے ساتھ تو وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا مگر امی مجھے کہہ رہی ہیں شاہزین نے اپنا بیٹ ٹھیک کیا وہ تو اپنی پینٹ کی پاکٹ میں دونوں ہاتھ ڈال کر متفکر اور فکر منسہ کھڑا ہو گیا چہرے پر بھی اس کی ہوایاں تھی کیونکہ اس دوران اسے جلد جلد کچھ کرنا تھا ارے رکو تو شاہزین نے آواز دی تھی حیران بھی حیران بھی ہوا فارد ایک دم ہی چلا گیا کیسے چلا گیا جبکہ وہ لیٹ بھی گیا تھا دوسرے دن تو ہنگامہ ہی گھر میں مچا دیا فارد نے اس نے امی سے ونیزہ کے لئے بات کی تو جواب میں انہوں نے ہوریا کا نام لے دیا اس کے بعد ہوریا نے شور مچا دیا مجھے آپ لوگوں نے بتایا تک نہیں اور مجھے اسی لئے آپ سب نے بلوایا تھا وہ چیفنے لگی سارے ہی غال کمرے میں سر پکڑے بیٹے تھے کیونکہ فارد اپنی بات پر ڈٹا ہوا تھا اور ہوریا کو یہ فیصلہ کسی طور پر منظور نہیں تھا ارے لڑکی کیا بے شرمو کی طرح بول رہی ہے ادھر یہ لڑکا بول رہا ہے دادی جان تاثر سے گویا ہوئی کیونکہ فیصلہ انہی کا تو تھا کہ فارد اور ہوریا کی شادی ہو دادی جان میرے یہ سب بہن بھائی ہیں کیوں آپ سب نے مجھ سے یہ رشتے سارے رشتے چھین رہے ہیں فارد بھائی کو میں نے ہمیشہ اپنا بڑا بھائی سمجھا ورور ہو کے کہہ رہی تھی شکفتہ چچی اور فاکیوں سے چھپ کر آ رہی تھی مگر وہ تو بکھری جا رہی تھی دل میں اس کے جو تھا اس کی جگہ پر وہ کسی اور کو کیسے رکھے اپنی محبت کو دل میں چھپائے ہوئے تھی تایا جان سب کے تایا چچا کی سب بہن بھائی ہوتے ہیں بعد میں ان کی شادیاں بھی ہوتی ہیں وہ سمجھانے لگی مگر نام آج ستہ لہجے میں مجھے نہیں کرنی فارد بھائی سے شادی مجھے ابھی گھر واپس جانا ہے تایا ابو میرا ٹکٹ کنفرم کروائے میں اب یہاں کبھی نہیں آوں گی آپ سب نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا میں آپ سب کو اپنا سمجھتی تھی اور آپ سب نے ایسا سوچا بھی کیسے وہ روئی جا رہی تھی حسن احمد نے اسے شانے سے لگا لیا کیونکہ وہ اس کے جذبات اور سوچے سمجھ رہے تھے وہ کلوتی تھی بچپن سے یہاں آتی جاتی تھی ان سب میں کتنا خوش رہتی تھی مگر انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ اپنے ان کزن کے لیے کیسے جذبات رکھتی ہے سکندر کی بھی مرضی ہے دادی جان پھر گویا ہے اما جی چپ ہو جائیں جو حوریہ کی مرضی ہے وہی ہوگا حسن احمد کو اس کا رونا بھی لگنا نہیں دیکھا جا رہا تھا سب ہی اسے سمجھاتے پھر رہے تھے مگر اس کی ایک ہی رٹتی مجھے جانا ہے وہ تو فارد نے ڈانٹ کے اس کی عقل درست کی تو وہ چپ ہوئی وہ کونسا اس رشتے پہ راضی تھا اس کی جو مرضی ہے اس نے سب کو آگاہ کر دیا تھا تم ابھی اس قابل تو ہوئے نہیں کہ تمہارے حوالے اس لڑکی کو کر دیا جائے حسن احمد نے پھر تنزیہ اس کے سرابے پر نگاہ ڈالی جو سر جکائے موضب بنا چپ چاپ کھڑا تھا کیونکہ ابھی اسے اپنی منوانی تھی ارے آپ ایسے کیوں کہتے ہیں آسفہ کو ہمیشہ برا لگتا بھائی صاحب میرے خیال میں فارد کو ایک موقع تو دے جنید احمد نے ان کے شانے پر ہاتھ رکا پھر انہیں فارد کی مسمسی صورت پر ترس آنے لگا یار جنید یہ کہہ رہا ہے تم یہ بھی تو دیکھو شاہزین اس کے سارے کرتود جانتا ہے وہ اشارہ کر کے بیزاری سے گویا ہوئے یعنی رد گیا تھا فارد انہیں بھی بغور دیکھ رہا تھا ہم آج ہی جائیں گے شام میں رشتہ لے کی آسفہ نے مسکرا کے کہا محول جو تناو کا شکار ہو گیا تھا کم از کم کچھ تو بولے حسن احمد اندر چلے کے بیٹے کی خوشی کو رد بھی نہیں کر سکتے تھے یار فارد بھائی بیچاری ونیزہ باجی پر افسوس ہو رہا ہے بلکہ باہر بیٹھ کر گھوڑے بیشنے والے کا انتظار کرتی رہیں گی ہنزلہ نے سردہ بھر کے تاثر پری لہج میں مزاک کا خیص جملہ بولا سب کی ہنسی چھوٹ گی جبکہ فارد نے اس کا تنظر مزاق سمجھ کے اس کی گردن پکڑ لی وہ ہائی ہائی کرنے لگا شکفتہ چچی کو سب سے زیادہ ہنسی آئی فارد بھائی فرزان نے کہا تھا وہ تو ڈر گیا کیونکہ فارد نے اس کی درگت بنانا شروع کر دی تھی خواہم کا میرے پیچھے کیوں پڑھوا رہے وہ اور ڈر کے سوفے سے کھڑا وہ فارد نے اس پر بھی تاک کے گشن اچھالا تھا پورا لاؤنش کبار ہی کر دیا فاکیہ نے چیخنا شروع کر دیا تھا ہوریا کا موڑ ابھی بھی ٹھیک نہیں ہوا تھا آسفہ وہاں آئیں تو سب کو خوب ڈانٹا سا بھی دردر ہو گئے فارد بلو پینٹ پر پیچھ کلائے کی ٹی شٹ پر مل بوسوس کے قریب ہی آ کر بیٹھ گیا کب تک ڈراما آور کرنا ہے تمہیں وہ چھیڑنے کے سینداز میں بولا وہ اپنا کاس نہیں آنچل سنبھال کے پہلو بدل کے ناراض کی دکھانے لگی یار میں نے کیا کر دیا ہے جو تم مجھ سے بائیک آٹ کیے ہوئے ہو آپ کو پتا تھا دادی جان کیا سوچ کے بیٹھی ہیں وہ اس سے لڑنے لگی فسو فیز آنکھیں ابھی تک رو رو کے لال تھی میرے تو فرشتوں تک کو خبر نہیں تھی ایسا کچھ میرے کار میں پڑھتا تو تمہارے آنے سے پہلے ہی سب کا معاملہ سٹ کر لیتا وہ مسکر آیا ہوریا نے آنچل سے پھر آنسو خوش کیے اسے یہ بھی توفی کر تھی اس کے پاپا جو ناراض ہو گئے ہوں گے فارد بھائی پاپا کو کتنہ دکھ ہوا ہوگا نگاہ نیچے کی ایک گویا ہوئی کہ وہ تو شادی کر لیں ہم دونوں وہ اس کا چہرہ بغور دیکھنے لگا کچھ اکھڑ اور خودسر تھی ضرور تھی مگر نام دیل کی بھی بہت تھی فضول بات تو نہیں بولیں وہ خبکی سے گھولنے لگیں آپ کے ساتھ منیزہ بہت اچھی لگے گی آپ بلکل ٹھیک لڑکی کا انتخاب کیا ہے وہ اب اس کی پسند کو سرہنے لگی تم فکر نہیں کرو تمہارے لئے بھی اچھا سا بندہ میں نے تلاش کر لیا ہے جی مجھے شادی بادی نہیں کرنی ہے وہ تو سن کے ہی گھبر آگے نگاہیں چلاتے ہوئے وہ اٹھنے لگی میں نے سوچا تو شاہ زین کے بارے میں بھی تھا مگر تمہاری اس سے ایک منٹ نہیں بنتی ہے یہ وہ کیا کہہ رہا تھا وہ تو اپنی تمنہ کو زبان تک لاتی بھی نہیں تھی پھر فارد کو کیسے خبر ہو گئی پھر شاہ زین تمہیں اسائشوں میں رکھ بھی نہیں سکتا میں نے سکندہ چاچو سے کہا تھا کہنے لگے نہیں فارد ہوریا نہیں مانے گی وہ اپنی طرف سے ہی کہہ رہا تھا اور ہوریا لب پوچل رہی تھی اگر کچھ بولتی ہی تو فارد تو پیچھے ہی پڑ جاتا اس لئے چپ رہی اب ایسی بھی بات نہیں ہے یہ کہہ کر کھڑی ہو گئی رکھی نہیں فارد نے مسکرا کے اس کی بات سنی تھی ابھی تو وہ اس کا صرف اندیا لے رہا تھا ادھر شاہ زین رشتے سے انکار کیے جا رہا تھا کیونکہ وہ اپنی ایسی جانتا تھا اور امی بھی اچکچا رہی تھی جبکہ ونیزہ کا رشتہ پھوپو کے گھر سے بھی آیا ہوا تھا حسن احمد اور آسفہ نے ہاں کروا کے ہی چھوڑا فوراں ہی دونوں کی شادی کی ڈیٹ بھی رکھ دی کیونکہ فاقیہ کے سسرال والے بھی رمضان سے پہلے رکھ ستی کا کہہ رہے تھے شاہ زین اتنی جلدی کرنے پر گھبرا بھی گیا مگر حسن احمد سے سمجھایا تسلیدی کے گھر کی بات ہے ونیزہ بھی ہماری بیٹھی ہے ہائے اللہ کتنا مزہ آئے گا اب دونوں کی شادی پر غوریہ کو تو بہت ہی خوشی ہو رہی تھی جھڑ پاپا کو فون بھی کیا امی سے پیسے بھیجنے کو کہا تھا پاپا نے اتنے اچھے موڈ میں اسے بات کی کہ وہ بہت خوش تھی چاچی پاپا کا موڈ ایک دم اتنا اچھا کیسے ہو گیا وہ شکفتہ سے پوچھنے اور ساتھ ان کا ہاتھ بھی بٹھا رہی تھی اچھی بات ہے نا وہ کچھن میں لگی تھی ہنزہ نے چکن کڑائی بنانے کو کہا تھا وہ رات کے کھانے کے لئے سب کے لئے وہی بنا رہی تھی چاچی ایک بات پوچھوں وہ قدر توقف کے بعد گویا ہوئی بعد میں پوچھنا چاچی سے جو پوچھ رہا مزیدار سی چائے بنا کے لاؤ میرا دوست آیا ہے فارد نے کچن سے جھانکے ہانک لگائی ساتھ چپت لگاتے اسے ہدایت دی وہ چیئر پر بیٹھی سلات بنا رہی تھی کاؤنٹر پر سارے لوازمات پھیلے ہوئے تھے ہوریا نے چائے کا پانی رکھا ساتھی شکفتہ چاچی اسے بتاتی جا رہی تھی کہ کب بغیرہ کہاں سے لے چائے کے ساتھ بسکٹ اور نمکو وغیرہ بھی رکھ کے فیروز ہی آنچہ شانوں پر برابر کیا شولڈر گٹ بال آج پشت پر پھیلے ہوئے تھے نازک سرپا ہمیشہ دمکتا ہی رہتا تھا فارد بھائی چاہے تیار ہے وہ ڈائننگ روم کے باہر رک گئی اندر آ جاؤ گھر کا ہی بندہ ہے فارد کی آواز پر پھر بھی چکر رکی مگر پھر اسے تجسس بھی ہوا کہ گھر کا بندہ کسے کہا ہے دل کی دھرکن تیز ہوئی جیسے ہی اندر آئی سامنے وہ بلیک پینٹ پر آف وائٹ شرٹ میں ملبوس اپنے وجی اور سنجیدہ چہرے کے ساتھ وہاں بیٹھا تھا دونوں کی نگاہوں کا تصادم ہوا اوریا نے گھبرا کے لب بھیج لیے میں آپ کی نوکر نہیں ہوں جو وہ مجھے حکم دیا اندر لیا وہ تو تنک گئی میں نے منع کیا تھا مجھے چائے وغیرہ نہیں پینی ہے تنز میں ڈوبا نشتر ہیوریا پر ہی چھالا تھا وہ تو جان کے اسے سلگاتی تھی کیونکہ اس کی اکھرور سرد مزاج کی وجہ سے اسے زش کر دیتی تھی یار یہ کیا بات ہوئی جب تک تمہاری یہ کزن ہے میں یہاں آنا بھی نہیں چاہتا وہ بھنکار کے کہر برساتی نگاہوں سے پھر اسی کپڑوں میں ملبوس اس کی خوبصورتی سے ذرا بھی مروب نہیں ہوتا تھا حالانکہ دل میں اس کے لیے بہت کچھ تھا مگر اسے جس بات چھپانے میں شروع سے ہی مہارت حاصل تھی اسے مو پھٹ اور بے باک لڑکیاں سخت زہر لگتی تھی ہوریا سے اس کی اسی لیے نہیں بنتی تھی میں کون سا آپ کا سامنا کرنا چاہتی ہوں کھڑو اس انسانوں سے میں بیشہ بشتی ہوں لکوہ سے کہہ کر وہ دھب دھب کرتی چلی گئی دیکھا تم نے میری ایسی ہی بیزتی کرتی ہے تمہاری کزن وہ گرم اور آگ بگولہ ہو رہا تھا کہ فارغ کو بھی پسینے آگے وہ تو کچھ اور ہی سوچ رہا تھا رنزان آنے میں صرف ایک ماہ تھا شادی کی تیاریاں شروع ہو گئے تھے اتنی تیز سے یہ پندہ دن گزرے پہلے فاقیہ کی رخصتی پھر فارد کی شادی کی ہنگاہ میں شروع ہوئے شاہ زیند نے ساری فضول رسموں کا منع کر دیا تھا ہوریا کو تو مو ہی بن گیا تایابو ہم لڑکے والے ہیں اور وہ لڑکی والے اپنی کیوں چلاتے ہیں ہر معاملے میں ہوریا کو مہندی مایوں کے فنکشن نہ ہونے پر سخت افسوس اور غصہ بھی تھا شاہ زیند بھائی کو پتا ہے ان کا بہن ہوئی گھوڑوں کا کاروبار کرتا ہے سونے سے فرصت ہوگی تو وقت پر پہنچے گا ہر فنکشن میں ہنزلہ کی پھر رگے ذرافت بڑھ کی فارد نے دانت پیس کے اسے دیکھا کیونکہ گھر کے تمام ہی بڑے وہاں موجود تھے راتی سکندر احمد اور فوزی احمد بھی فوزی بیگم بھی آ گئے تھے گھر میں رونک لگ گئی تھی تم مجھ سے پٹ ہوگی فارد نے مکہ دانا جو تاتی جان کے پاس ہی کشن سے ٹیک لگا کے بیٹھا تھا اسے جھیڑنے سے باز نہیں آ رہا تھا تایابو نے سمجھا لے کس نے مجھے غصہ آ گیا تو ان کا بہت برا عشر ہوگا ہنزلہ نے منع کے معصوم سی صورت بناتے ہوئے مو بسور کے کہا سب ہی ہنسنے لگے تھے کیونکہ فارد اور ہنزلہ کی نوک جھونک سے بھی گھر میں رونک لگی رہتی تھی میری بات بیچ میں رہ گئی آپ دونوں ہر وقت لڑتے رہا کریں ہوریا بے زیاری اور اپتہ ہٹ سے گویا ہوئی تم فکر نہیں کرو تمہارے مہندی مائیوں کے سارے فنکشن کروائیں گے حسن احمد شوفی سے کہتے ہیں اسے چھیڑا وہ جھینٹ گئی اب وہ آپ جانتے تو ہیں ناممکن نہیں ہوگا فارد میں روانی میں ہی کہہ دے جبکہ سب لوگ حیرانگی سے دیکھنے لگے کیا مطلب ہے ہوریا چونگ گئی ارے چھوڑو بھی کیا بہر سے چلو بچوں اٹھو کل پتہ ہیں بارات لے کی جانی ہے اور وقت پر پہنچنا ہے آسفہ نے سب کو اٹھنے کا اشارہ کیا فارد بھئی آپ تو پہلے سو جائیے تاکہ اثر تک تو اٹھی جائیں گے ہنزلانے جاتے پھر لکمہ دیا وہ مارنے کو لپکا تھا دوسرے دن صبح میں ایک ہڑ بھونگ ہی تھی سب ہی تیاریوں میں لگے ہوئے تھے کیونکہ جنیے چاچو وقت میں بہت پا بنتے شکلتا چاچو کو تو دو دن پہلے ہی کہا دیا تھا کہ تم سب سے پہلے کیا ہوگی وہ بیچاری ہو بھی گئی تھی فارد بھی وائٹ شروانی میں خاصا جائشنگ لگ رہا تھا فرزان اور ہنزلہ ہی اس کی تیاری میں مدد دے رہے تھے فاکیہ بھی اپنی عزبن کے ساتھ آگئی تھی سارے مہمان آ چکے تھے ہوریا پنک کمیس شلواج اس پر سٹون اور کندن کندن کی کامدانی تھی لائٹ سے میک اپ میں سٹائل سے دوپٹہ شانے پر ڈالے کوئی اپسرا ہی لگ رہی تھی فوزیہ بیگم تو فورا ہی بیٹی پر دعائیں پڑھ کر دم کرنے لگی کاشا جو سکت اس اکھڑ انسان کو میں پسند آ جاؤں پورا رستہ یہی دعا کرتے ہوئے گئی تھی شادی خوبصور سے میریج ہال میں تھی شاہ زین کی دودھی ایلو نیہان سے سارے ہی رشتے دار تھے دلہن بنی ونیزہ رڈ لینڈے میں فل میچنگ جیولری اور میک اپ میں بہت حسین لگ رہی تھی فارد کی نگاہیں بہت رہی تھی روح ستی ایک بجے ہو گئی تھی ونیزہ کا وہ مضبوطی سے ہاتھ پکڑے ہوئے تھا آج اس کی وہ بنا دی گئی تھی تو اتنی بے قرار تھی کہ اس کے کلیوں جیسے حسن کو وارافتگی سے وہ دیکھتا رہے مگر دادی جان کو دادی جان کو رسبو کی پٹاری کھول کے بیٹھ گئی تھی کب تک یہ سب چلے گا وہ جن جلا کے دوبارہ ہال کمرے میں آ گیا ونیزہ نکاح جکاہ سنگل سوفر پر بیٹھی تھی اور سب لوگ اسے گھیرے بیٹھی تھی ونیزہ ان سب کی محبت پر نحال تھی آج اگر ہم ونیزہ سے کچھ گھنٹے بات کر لیں گے تو آپ کو اتنا غصہ آئے گا خوریہ دھم سے ونیزہ کے ساتھ والے سوفر پر بیٹھی وہ شروفر ہیا کپ پیکر اور سمت کے بیٹھ گئی سے لگوانی ہے کس نے لگائی وہ تب کے گویا ہوا ظاہر اسی بات ہے وہ تو آپ پوچھنے سے رہے ان بیچاریوں کو پوچھنے دیں ان کا بھی وقت آنے والا ہے آقب میں کھڑا ہنزہ جسے شوکی سے شرارت سے مانی خرید سے لکمہ ہی دیا تو فارد کو تو ویسے ہی اس پر بات بے بات غصہ آتا رہتا تھا اس نے یہ موقع بھی نہیں دیکھا اور ہاتھ ہی جڑ دیا ہائے ہائے فارد کیسے مری بچے کی تو دلگت بناتا ہے شکفتہ چاچی مصنوعی خفگی اور غصے سے برا مان کے گویا ہوئی اور کھڑی ہو گئی کیونکہ آنزہ نے ایکٹنگ جو شروع کر دی تھی ہم یہاں فکر نہیں کریں ان کے درجن پر بچوں کی ایسے دلگت بناوں گا کہ یاد رکھیں گے یہ ساری عمر پوراں ہی وہ سیدھا ہو گیا چہرے پہ ہاتھ پھیرا فاقیہ کی زوردان ہنسی چھوٹ گئی ونیزہ تو شرم سے اور سر جھگا کے رہ گئی اسی دوران تایا بوکیٹان نے کام کیا اور ونیزہ کو بیٹروم میں لے جایا گیا وہاں بھی ہوریا اور فاقیہ نے پیسے وصول کیے وہ پورا ٹائم بد مزہ ساہی رہا وہ اسے میں دل ملا کے دھر سے دروازہ بند کیا ونیزہ اچھل گئی خوبصورت سا بیٹروم اصلی گلاب اور موتیے کے پھولوں کی خوشبو ماحول کو اور ہی خوابناک بنا رہی تھی فارد نے فوراں کپڑے چینج کیے گنگناتے ہوئے واشنگ سے باہر آیا سادہ سے گرے کمیز شلوار میں ملبوس آنکھوں میں خمار لیے ہونٹوں پہ شوک سا تبصم لیے سیج کی لڑیاں اٹھا کر اس کے قریب بیٹھتے بولا شروع سے محبت کی ہے اگر وہ گنجہ تمہارا قزن مجھ سے پہلے لے جاتا تو میں برداشت کر سکتا تھا کبھی نہیں خون کر دیتا اس کا چہرہ ہاتھوں میں لیے اور شوک سے جسارت کر دی آج نہ کوئی روک ٹوک تھی نہ کسی کا ڈر تھا تمہارے کھڑوس بھائی کا بھی مجھے بندوبست کرنا ہے سرک جھل ملاتا زرطار آنچر جھلا کے شانوں پہ آ گیا تھا وہ معصومیہ سے اسے دیکھے گئی جی وہ اتنا ہی وہ بس اتنا ہی بول سکی جی کے علاوہ تو تمہیں کچھ آتا ہی نہیں ہے مگر مجھے بہت پچھاتا ہے مسکرہ کے مینی خیزی سے گویا ہوا اور اس کی سر سے اپنا سر ٹکرایا فارد کی شادی کے ہنگاہ میں ختم ہوئے تو فاقیہ بھی اپنے شاہر کے ساتھ امریکہ روانہ ہوگی گھر میں کچھ اور خاموشی ہو گئی ہوریا کو سب نے روک لیا تھا خوزے ویگو مرسی کے اندر احمد چلے گئے تھے دادے جان ان کے جانے کے بعد بہت اداس ہو جاتی تھی رمزان آنے میں پندہ دن تھے رمزان کی تیاریاں بھی ہو رہی تھی رمزان نے مکمل گھر کی ذمہ داری سنبھالی ہوئی تھی وہ اکڑا کو ہنبا کروار تھی ساری کتابیں اس کی کارپر پر پھیلتی اسے دوران ہی آہاٹ ہیوریا نے نگاہ جو اٹھائی وہ اپنے وہ اپنے انچے لمبے رابجی شکیل شخصیت کے ساتھ فان کلر کی پینٹ پر لائٹ پنک شرٹ میں ملبوس کھڑا تھا وہ جب بھی دیکھتی دلو ذہن پر مسہور کنسیہ سوت کی چھا جاتی آپ وہ فوراں ہی کھڑی ہو گئی مگر شاہزہ ان کی سرد مہری اور بے روخی نے اس کی ساری خوشی کو مادوم کر دیا انکل ہیں تو بلائیے پھر شکر پیشانی بگڑے مزارت نے لیچے کی ناغواری ظاہر کی آپ کی نوکہ نہیں ہوں میں وہ بھی حساب بے با کرنے میں ماہر تھی اکرانے لکھتے لکھتے سر اٹھا کر ہوریا کا بگڑا مور دیکھا آپ مغرور بددماگ گھونڈی انسان ہے لڑکیوں کی آپ کی نظر میں ذرا عزت نہیں وہ تو پھٹ پڑی کیونکہ شاہزہ ان اس کی توہین جو کرنے لگا ٹھیک کہا آپ جیسی لڑکیاں صرف لڑکوں کو مغرور کرنے کے چکر میں لگی رہتی ہیں اس نے جلتی پر دیل کا کام کیا وات شاٹ اپ آپ نے مجھے ان چیپ لڑکیوں کی طرح سمجھا کی شہادت سمجھا تو شہادت کیوں گی اٹھا کر سی بھی کپروں میں اتنی بھی خرش لگ رہی تھی عیشہ زینک سے چونک جاتا تھا وہ اس کے جذبوں کی ہوا سفزائی نہیں کرتا تھا کیونکہ وہ اپنی ایسے جانتا تھا وہ ہو رہی ہے کہ آنکھوں کی چمک سے ہمیشہ سمجھ جاتا تھا جو ونیزہ کی شادی پر بھی کتی بار جوری چھپے اسے دیکھ جانے پر پکڑ ہی گئی تھی مگر وہ ہمیشہ خود سے بدل کر دیتا تھا میں تو کہوں گا ہی تم سکھر اڑا کے ہنکارہ ہی بھرا فاری اوپر ریلن پر جھکا دونوں کی محاضرہ ہی دیکھ اور سن رہا تھا مگر دونوں میں سے کسی کی بھی اس پر نگاہ نہیں پڑی آپ کو میں جہاں سے مار دوں گی میں ایسی نہیں ہوں ہوریا کے کردار پر یہ کھلی تموت ہی تھی وہ آپ اسے باہر ہوگی شاہ زینکر گریبان اس نے دونوں ہاتھوں میں پکڑا اور اسے جنجورنے لگی وہ جانا کی سبتات پر ہواس پاکتا ہی ہو گیا اپنا گریبان چھڑانے لگا مگر ہوریا پر تو لگتا تھا جنون سوار ہو گیا تھا اسی وقت رو رو کے پورا گھر سر پہ اٹھا لیا فارد دوڑ کے نیچے آیا ہوریا نے خوب چیخ کے شاہ زین پر انظامات لگانے شروع کیے وہ اپنے کردار پر انگلی تو برداشت ہی نہیں کر سکتی تھی انکل یہ میں سچ کہہ رہا ہوں ایسی بات نہیں ہے شاہ زین شرمندہ ہونے لگا وہ تو فارد نے بات سنبھالی اور اصل بات سے سب کو آگاہ کیا یار تمہیں اتنے سخت الفاظ نہیں استعمال کرنے چاہیے تو وہ ایسی لڑکی نہیں ہے پسند کرنا جرم تو نہیں ہے اگر وہ تمہیں کرتی ہے تو فارد اسے پورش میں لے کے آ گیا شاہ زین حق کا بکہ ہے رہ تو ہیں بسات سے مبتلا ہو کر کھلے موں کے ساتھ اس کی بات پر چونگ گیا فارد شاٹ اپ کو لب بھیج کے اندر کے انتشار کو روکنے لگا جو کچھ دیر پہلے اس کی لپیٹ میں تھا وہ تو شکر تھا سب گھر والے اچھے تھے ورنہ تو وہ بیوکوف لڑکی اس کا کردار سب کے سامنے مشکوک بنانے پر مبتلا تھی فارد تم میری نرمی سے نہ جائز ویدہ مات اٹھاؤ تو میں ایسی بات کہہ رہے ہو جو ممکن نہیں اور ایسی لڑکی کے ساتھ جس نے میرے ساتھ کل کیا کیا شاہ زین نے حد سے ہی اکھڑ گیا آج دونوں آفس میں ہی دیر تک رکے تو فارد نے موقع دیکھ کر اسے بات شروع کر دی تم نے بھی بہت غلط الفاظ استعمال کیے ادا کی ہیں شاہ زین عورت اگر اپنے کردار پر کسی کو کیچڑ اچھالتی سن لے تو وہ شیئر نہیں بن جاتی ہے خون کرنے سے بھی در ایک نہیں کرتی فارد تیز لہجے میں بولا کیونکہ اسے بھی شاہ زین کا رویہ یا حوریہ کے ساتھ سخت گران گزرا تھا کل سے حوریہ نے جانے کی رٹ لگائی ہوئی تھی مگر وہ اس سچویشن میں سے جانے نہیں دی رہا تھا کیونکہ سکندر احمد اور فوزے بیگم بہت پریشان ہوتے فارد نے تو ان سے پہلے ہی شاہ زین کی اور حوریہ کے رشتے کی بات کر لی تھی جبکہ شاہ زین کے تو فرشتہ تو کوئی خبر نہیں تھی فارد تو میری بہن کے شاہ اور میں صرف اس وجہ سے تمہارا لحاظ کر رہا ہوں ورنہ ای سی کی کولنگ میں بھی اس کی پیشانیہ رکالود ہو گئی تھی جٹکے سے ٹیبل پر دونوں ہاتھ ٹیک کر کھڑا ہو گیا ہم دوست پہلے بھی تھے اور اب بھی ہیں حوریہ تھوڑی زبان کی تیز ہی تو ہے ورنہ اس میں کوئی اخلاقی برائی نہیں ہے چاچو اور چچی جان نے بس اسے بہت لات پیار سے پالا ہے تو اس لیے تھوڑی خود سر ہے مگر تم سے شادی مگر تم سے شادی کے بعد سب صدر جائے گی میری طرف سے انکار ہے مجھے شادی اس سے کیا کسی سے بھی نہیں کری سمجھے تم لہجہ اتنا کھڑک اتیت بھرا تھا کہ فارد نے لب بھیج کے تاثر بری نگاہوں سے اسے دیکھا جو اپنی بات پر جمع ہوا تھا شاہ زین حوریہ تمہیں بہت پسند کرتی ہے اور پھر کہتے ہیں جو تمہیں پسند کرتا ہے اس سے شادی کرو تو زندگی اور خوبصورت ہو جاتی ہے وہ اس کی ناراض گی اور اس سے کوئی نور کر کے پھر گویا ہوا مجھے تمہارے فلسفے پر ذرا بھی لیکن نہیں جبکہ وہ سن کے جبکہ وہ سن کے تو حیران رہ گیا کہ فارد کو کیسے خبر ہو گئی یہ تو وہ صرف جانتا تھا کہ حوریہ کی آنکھوں میں اپنے لئے ہمیشہ پسندیدگی اور جذبہ ہی دیکھے تھے مگر وہ کبھی بھی اسے خوش فہمی میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا تھا سوری مجھے جلدی گھر جانا ہے وہ اپنا سیل اور گاڑی کی رنگ اٹھا کے کھڑا ہوا فارد نے بھی اس کی تقلید دی شبرات گزری تو رمزان بھی آگے حوریہ یہاں سے جانا چاہتی تھی مگر دادی جانے رو رو کے اسے روک لیا تھا مگر اس کا دل شاہ زہن کی کڑوی اور تل اخبت اسے ایسا ٹھوٹا تھا کہ کہیں بھی دل نہیں لگ رہا تھا طبیعت میں بھی اداسی آگئی تھی جبکہ تائی امی نے اسے یوں اداس دیکھا تو وہ اسے بھیجنے کے لئے مان گی کہ شاید اپنے گھر جا کر اس کی طبیعت ہی بدل جائے تمہارے بھائی کی اکڑی ختم نہیں ہو رہی ہے ایک لڑکی کی اس نے سب کے سامنے تضحیق کی ہے ذرا احساس نہیں ہے وہ اپنے بیڈ روم میں دونوں ہاتھ پشت پر جمعے حصے سے چکر کاٹ رہا تھا اور وہ نیزہ ڈرتے کامتے دل کے ساتھ ایسا کہر برزادہ انداز دیکھ کر لرز رہی تھی ویسے ہی جب سے رمزان شروع ہوئے تھے اس کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی پورا دن گھر کے کاموں میں گزر جاتا میں نے تو انہیں منانے کی کوشش کر لی ہے اب کیا کروں وہ منمناتی بیٹھ کے سیرے پر وہ بیٹھی ہوئی تھی فارد بن ڈولم کی طرح ادھر ادھر گھوم ہی رہا تھا اب تم کچھ مت کرو میں ہی کروں گا اکل ٹھیکانے آ جائے گی دھر سے بیٹھ پر لیٹا وہ پیچھے ہو کے بیٹھی بھائی کہتے ہیں کہ ہم آپ لوگوں کے برابر والے نہیں ہیں اور پھر وہ آپ کے آفس میں بھی کام کرتے ہیں وہ انہیں ایک ملازم ہی سمجھتی آپ لوگوں کا وہ ان کے ساتھ ایڈریسٹ نہیں ہو سکے گی ونیزہ نے بات بنائی وہ راضی تو ہو ہم اگر حیثیت دیکھتے نہ تو آج میری شادیت تم سے نہ ہوئی ہوتی فارد نے تیز دہجے میں اس کی بات میں جواب میں کہا یہ بھائی کی زندگی ہے وہ جیسے چاہیں گزارے وہ روحانسی ہونے لگی ٹھیک ہے پھر مجھے مجھے ہی بوریا سے شادی کرنی ہوگی کیا ونیزہ کی سماعتوں پر بم ہی پڑھا تھا وہ متوہش زیادہ سی بے یقین سے اسے دیکھنے لگی دل ایسا لگا بند ہونے لگا ہوا ہوا وجود سکتے میں آ گیا ہاں بتا دیں نہ اپنے بھائی کو کیونکہ ہوریہ کی حالت ایسی ہے کہ اگر اس کی شادی نہ آگی گی تو وہ نفسیاتی مریضہ بن جائے گی وہ بولتا جا رہا تھا ونیزہ کا دل دوب رہا تھا آنکوں کے سامنے دائرے سے آنے لگے چھنڈے پسی نے پورے جسم پر آنے لگے اچانک ہی وہ بیٹے سے دھڑ سے بیٹ پر گری فارد گھبرایا اور اس پر جھو گیا جو آنکھیں ہی نہیں کھوڑ رہی تھی یہ اچانک سے اسے ہوا کیا تھا گھر میں تو گیا خوشی کی ہی لہر دور گئی تھی ونیزہ کرو روکے برا حال تھا فارد سے وہ بات نہیں کرتی تھی آسفہ تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی ونیزہ نے جو اتنی والی خوشی دی تھی شکر ہے ساتھ زادے کو کچھ حکل آئے گی باپ بن کے آسفہ نے فارد کے سر پہ چپت لگائی جو میٹھی میٹھی پیار بری نگاؤں سے ونیزہ کو دیکھ رہا تھا جو پشت پھیرے ہوئے لیٹی ہوئی تھی ونیزہ آج سے سہری میں بناؤں گی مشروع وفتہ نے اس کے ہاتھ تھام کر کہا یعنی اب یہ روایتی رڑکیوں کی طرح کسی کام کو ہاتھ نہیں لگائیں گی وہ مسکر آیا اتنی خوشی ہو رہی تھی کہ دل کر رہا تھا کہ ونیزہ کو باؤں ملے کے اتنا پیار کرے کہ وہ اپنی ساری خب کی بھول جائے اچھا میں تو چلوں افتاری میں ٹائم ہی کتنا ہے شکر ہوتا چچے اس کے رکھ سار پر ہرکی سے تھب کی دے کر چلی گئی تھی آسفہ تو اس وقت سے اس کے ساتھ لگی ہوئی تھی ونیزہ کو ڈیرہ شرم بھی آ رہی تھی اور یہ نے گلے لگا کر مبارک بات دی تھی رات میں وہ ترابید وغیرہ سے فارغ ہو کر آیا تو ونیزہ رو رہی تھی اب رونا بیکار ہے یہ تو ہونا ہی تھا میں نے خیز سے وہ شرار سے مسکر آیا وہ اس کی ناراض کی سمجھ رہا تھا ہاں اب میں بھی بیکار ہوں جو دوسری شادی کی ضرورت پڑ گئی رو رو کے خب کی بھرا شرکوا کیا پارد نے اس پر جھوک کر اپنے جذبات اور احساسات میں مطلع ہو کر اس روتی بھی لگتی اس کے سینے میں مجھ پا کے سسکیاں روکنے لگی آپ بلیک میل کر رہے ہیں میرے بھائی کو اور مجھے وہ چیخی آہستہ چیخو ڈاکٹر نے کہا ہے نہ ماں کا صحت مند ہونا ضروری ہے ورنہ بچہ کمزور ہوگا اور مجھے اپنا بچہ صحت مند چاہیے وہ مسکر آکے شوکیوں میں مطلع ہو گئے اس کے چہرے پر جھوک چکا فارد بھائی فارد بھائی ہنزلہ کی زوردار آواز پر وہ دونوں ہی چونگے وہ دروازہ بند کرنا بھول گیا تھا جیسے ہی فارد کی نگاہ پڑی وہ سیدھا ہو گیا ہنزلہ اُلٹے گدموں واپس ہو گیا فارد بھائی کامان درواز دور تو بند کر لیا کریں وہ آنکھ پہ ہاتھ رکھے کھڑا تھا فارد جیم کے رہ گیا ونیزہ تو شرم سے سر ہی نہیں اٹھا اٹھا سکی تو میں نوک کر کے آنا چاہیے تھا وہ پہ جیم پٹانے لگا میں نے کی تھی نا نوک مگر آپ آگے بولتے ہوئے مسکرہ دیا فارد نے لگ بھینچ کر ادھر ادھر دیکھا فان کھلر کے کمیس چلوار میں ڈیشنگ سا فارد آج پزل ہی ہو گیا تھا میں اس لیے آیا تھا کہ تایابو نے بلایا آپ کو پورا گھر چھان مارا جب آپ اپنی زوجہ زوجہ کے پاس ملے ہنزلہ بھی اپنے نام کا ایک تھا فارد نے اسے گھورا اور ہاتھ پکڑ کے باہر نکالا وہ بھی گھونے لگا کہو آتا ہوں دروازے کی چوکر پر ہاتھ رکھے بولا بھی چلیے جاتے ہو یا نہیں اس نے مکہ تان لیا ہنزلہ ہستا ہوا چلا گیا فارد اندر آیا تو ونیزہ اٹھ کے بیٹھ چکی تھی آج فارد پر کافی سرور تاری ہو رہا تھا اس کے ارادے بھی خاصے بدلے ہوئے تھے ابو کی بات سن کر آتا ہوں دو اشری رمضان کی گزرتے اس نے اپنی تیاری کر لی تھی مگر ہوریا شاہ زین کو صرف ایک بار مل کر اپنے کردار پر سے ازام ہٹانا چاہتی تھی ونیزہ کچھ دنوں کے لئے میں کی رہنے گئی ہوئی تھی سوچا کہ اس سے وہیں جا کر مل لے گی اس طرح اسے بات کرنے کا ابھی موقع مل جائے گا بھائی پلیز میری خاطر تو آپ اتنا کر ہی سکتے ہیں ونیزہ اس کی کمرے میں چلی یہی تھی کسی طرح تو شاہ زین کو ہوریا سے شادی پر راز ہی کر سکے وہ گیاری سوچ میں مستغرق تھا کیونکہ جو کچھ اس نے بتایا تھا اس سن کے اسے فارد پر غصہ آ ہی رہا تھا ونیزہ مجھے نہیں پتا تھا فارد اتتا خود غرض نکلے گا اور شدتے غم سے مچھے بھیج کے رہ گیا میں الگ مغموم اور فکر منصی ہو گئی تھے ونیزہ کی یہ ایک تو حالت دوسری تھی اس پر مزاد اس پر غمان پڑا تھا اسے اپنی ماسوم اور بھولی اسی بہن کی بھی فکر تھی ٹھیک ہے اگر اس نے یہی شرط رکھی ہے تو میں صرف اپنی بہن کی وجہ سے راضی ہوں وہ کڑے زب سے فیصلہ کر پایا تھا مگر آج اس کا دل فارد سے بھی خراب ہو گیا تھا وہ میں ظہوریا سے شادی اپنی ایسیت کم ہونے کی وجہ سے نہیں کر رہا تھا بعد میں ایسی شادیاں کامیاب بھی تو نہیں ہوتی ہیں بنیزہ خوشی سے اپنے بھائی کے ہاتھ چوم لیے اب میں بھی مطمئن ہو کر مسکرات ہی تھی اسی وقت جھوڑ بیل پر جیتی نوہی چونگے رات کے گیارہ بجے کون ہو سکتا تھا شاہ زین کوریڈور پروز کچھ کے گیٹ کھول چکا تھا سامنے ہی وہ بلیک جارجٹ کے اے لائن شرٹ پر ٹراؤزر میں ملبوس شوڑلر گھڑ بالوں کی پونی بنائے اپنی معصومے سمیت سامنے تھی اس کی غیرمت وقت عام پر وہ متحیر رہ گیا دونوں کی لگاہوں کا تصادم ہوا اور ہوریہ نے اسلام کرنے کے بعد نگاہ جھگا لی اسلام علیکم فرزان اور رہنزہ آگے پیچھے اندر داخل ہوئے ہوریہ بھی جھگتی ہوئی آئی امی نے فورا نہیں اسے دیکھے گلے لگا لیا کیوں شاہ زین کی فیصلے کے بعد سے وہ ہلکی بھلکی ہو گئی تھی ونیزہ بھی حیرت زیادہ تھی کہ وہ یہاں کیسے آگئی میں نے سوچا یہاں آ کر ہی ملوں کل صبح میں سات بجے کی فرائٹ سے جا رہی ہوں فرزان اور ہنزہ شاہ زین سے باتوں میں لگ گئے ہو یعنی ایک چور نظر مسٹر پینٹ میں بلیک ٹی شٹ میں ملبوس سو بس شاہ زین کو دیکھا جس نے خود بھی ایک دو بار اچھٹ تھی نگاہ بھی ڈالی اور رک جاتی نا وہ مسپرائی امی تو ان سب کے لئے کچھ نہ کچھ لینے کے لئے کچن میں چل گئی تھی جبکہ ہنزہ نے بہت منع کیا کہ افتاری کے بعد تو کچھ بھی کھانے پینے کا مور نہیں ہوتا نہیں مجھے اب جانے تو دل بہت اداس ہو گیا آجتگی سے وہ گیا ہوئی ونیزہ مجھے شاہ زین سے کچھ بات کر نہیں اگر مجھے محقہ ملے تنہائی میں کچھ کہنے کا اسے ججک تو آئی مگر جانے سے پہلے وہ اپنے دل کا بوجھ رکا کرنا چاہتی تھی اس کی نگاہوں میں خود کو گرانا تو وہ کبھی بھی نہیں چاہتی تھی کتے سال اسے اسے چاہ رہی تھی جب بھی آتی تھی اسے دیکھنے کی وجہ سے زیادہ آتی تھی وہ ہوریا تم فکر نہیں کرو ونیزہ اس کے سستے ہوئے چہرے کو مسکراتے ہوئے مسکراتے ہوئے مسکراتے ہوئے نگاہوں سے دیکھنے لگی ہوریا پہلو بدل کے رہ گئی شاہ زین کی فہمائشی اور سعد نگاہیں اس پر جمع ہی تھی بلیک جارجٹ کے کپڑوں میں آج اس کا حسن تک سوگوار لگ رہا تھا اس دن کے بعد سے تو اس نے سامنے تو کیا نگاہ تک ملانا چھوڑ دیا تھا منیزہ کی بہت سمجھانے اور منت کرنے پر وہ ائرپورٹ آ گیا تھا فارد کو بھی حیرانگی کا جھٹ لگا ہو رہی یعنی چٹکیس اس کے ہاتھ سے سوٹکیس گرسیٹا شاہ زین خفیب سا ہو گیا بلیک کپڑوں میں ناراض گی اور خف کی لیے ہوئے تھی ائرپورٹ پر دونوں ہی اسے سی آف کرنے آئے تھے یار یہ بہت ناراض اور غصے میں لگ رہی ہے فارد نے اس کے اکان میں سرگوشی کی شاہ زین نے جواب میں اسے گرورا تم تو بات ہی نہیں کرو میرے بہن ہوئی ہو اس سے بداشت کی ہے میں نے تمہاری بکواس وہ مشتلسہ ہو گیا ہوئی آگے بڑھتی جاری تھی فارد نے مسکرا کے سر جب کھجایا کیونکہ اس کی دھمکی جو کارگر ثابت ہوئی تھی مسٹر شاہ زین میں ایسی لڑکی نہیں ہوں کہ مردوں کے آگے پیچھے پھیروں میں بہت ساتھ دل کی لڑکی ہوں میں نے آپ سے پتہ نہیں کیوں محبت کر لی مگر آپ کے اس دن کے جملے نے میرے کردار کو بکھے کے رکھ دیا ہے جو کچھ آپ جو کچھ آپ کے لئے سوچتی تھی سب ختم ہو گیا الہجہ اتنا ٹوٹا ہوا بھیگی ہوئی آواز کے ساتھ تھا وہ شرمند کیوں ندامت میں گھر گیا ہوریا نے اتنا سیریس دیا تھا اس بات کو وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا آج کے بعد کبھی نہیں آؤں گی یہاں اور نہ آپ کے سامنے آؤں گی آنکھوں میں آنسو لیے وہ اندر کی جانب بڑھ گئی شاہ زین کو ایسا لگا اسمان سر پر آن گیرا ہوئی تیرا سنجیدہ تو اس کے ہوریا کو کبھی نہیں دیکھا تھا اس کے ساتھ ایجس ہو سکے گی فارد اس کے پر مردہ قدموں کو دیکھنے لگا سر جھکا ہوا تھا دور سے اس نے دیکھا ہوریا نے کچھ کہا تھا سائل راستے دونوں کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی شاہ زین کے دل میں بے چانی بڑھ گئی تھی کیونکہ صرف وہی نہیں وہ بھی تو اسے چاہ رہی تھی وہ بے کل سا ہی رہا و نیزہ گھر چلی گئی تھی وہ بھی اپنے کامیں مصروف ہو گیا دوسری جاب دوسری جاب دوسری جاب دوسری جاب آج کل جھون رہا تھا رنزان کا تیسرا اشنا اور پھر عید بھی گزر گئی شاہ زین کے دل و دماغ سے ہوریہ کا خیال ہی نہیں نکل رہا تھا حسن احمد نے سنا تو اسے خوب ڈانٹا وہ سا جھکائے معددہ بنا ان کے سامنے بیٹھا تھا جبکہ فارد نے بھی اس کو خوب سنائی تھی کیونکہ دوسری جاب کا وہ سوچ رہا تھا بیٹا مجھ سے کوئی شکایت ہے جو تم دوسری جاب تلاش کرنے لگے نہیں انکل ایسی بات نہیں ہے وہ میں چاہتا ہوں کہ جاب کہیں اور کرنے کا تجربہ بھی ہونا چاہیے شاہ زین پہلو بدل کے بات بنانے لگا جبکہ وہ جاب اس لیے بھی تلاش کر رہا تھا کہ اگر بھولیہ سے اس کا رشتہ تیہ ہوگا تو پہلے وہ خود کو یہاں سے ہٹا لے تو زیادہ اچھا ہے ورنہ اس کے سامنے وہ پورا اعتماد نہیں رہ سکے گا حسن احمد اس کے تائے ابو تھے اور ان کے انڈر وہ کام نہیں کرنا چاہ رہا تھا بلکل فضول سوچ ہے تمہاری پتہ ہے سارے آفیس کے کام تم نہیں سنبھالے ہوئے ہیں فارد کو تو گستہ آگیا کشن اٹھا کر اس تکارپر پر پڑھخا تھا حسن احمد کی بھوٹی اور غزبنات نگاہوں نے فارد کو پزل کر دیا بنیزہ ان لوگوں کے لئے چائے کے ساتھ لوازمات لیائی تھی ہنزلہ نے بھی اسی وقت انٹری دی ماربل کے چکنے فرش پر صرف مار کے فارد نے ٹانگڑا کے اسے گرا دیا کب انسانوں والی حرکت مت کرنا حسن احمد نے دیکھا تو ناغواری سے فارد کو سخصو سنائی ہنزلہ اپنا گھٹنا پکڑتے وہیں کالیڈڈور میں بیٹھ گیا تائے اب انہیں تو مجھ سے پکی دشمنی ہے ہاں بس شروع کر دو شروع کر دو تم دونوں اپنی بحث انہوں نے ہنزلہ کو بھی ڈان دیا وہ جز بلسہ ہو گیا وہاں سے کسک جانے میں ہی آپ کے جانی ونیزہ کو ہنسی آ رہی تھی تمہیں کل اسلام بات بھی جانا ہے تو فارد تو گدہ ہے یہ مجھے پتا ہے کوئی کام مقبر اور ڈھنگ سے نہیں کرتا تم نے وہاں میٹنگ اٹینڈ کرنی ہے اور تم رہوگے سکندر کے گھر حسن احمد نے سارا پروگرام ترتیب دے کر اسے بتایا شہازین سن کے گھبرایا کیونکہ اس کے گھر جا کر کیسے رہ سکتا تھا جبکہ ہوریا کے ساتھ اس نے کچھ اچھا تو نہیں کیا انکل میں ہوتر میں روک جاؤں گا وہ من مناہ کے گویا ہوا فارد کی ہوتر میں مسکراہ ٹرینڈ گئی کیونکہ وہ اس کا ججکنا گھبرانا گربڑانا سب سمجھ رہا تھا مگر حسن احمد اپنا فیصلہ سنا کر چل دیئے تھے اگر بھائی کو پتہ چل گئے یہ سارا پلان آپ کا مرتب کردہ ہے تو سوچ لیں بہت برا ہوگا ونیزہ اس کے پہلوں میں بیٹھتے ہیں گویا ہوئی جو لیٹا ہوا مسکراہ رہا تھا اسے تو تحیہ کر لیا تھا کہ ہوریا اور شہازین کی شادی کروا کے رہے گا حالانکہ اسے خبر کی ہوریا شہازین کے نام سے چڑھنے لگی ہے ہوریا بھی کم ہنگامہ نہیں کرے گی وہ ٹیبل پر فارغ کا سیل رکھے لگی جو مسلسل ہاتھ میں پٹن دبائے جا رہا تھا اسے یہی برا لگتا تھا یہ دونوں جب تک خود آمنے سامنے بیٹھ کر بات نہیں کریں گے ایسے تو کبھی ان میں صلاح نہیں ہو سکتی اس نے ونیزہ کا ہاتھ ونیزہ کے ہاتھ سے پھر سیل چھپتا وہ پیچھے کرنے لگی اسی افتاد میں ونیزہ کا ہاتھ فارغ کے اوپر آگئے مگر چیخ بھی نکل گئی کیا کرتے ہیں مجھے تکلیف ہوتی ہے ایک تو جب سے تخلیق کے مرحلے سے گزر رہی تھی کمزور بھی ہوتی جاری تھی راتوں کو نین نہیں آتی تھی سوری زور سے تو نہیں جھٹکا لگا اس پر جھکا وہ پوچھ رہا تھا ونیزہ نے مسکرا کہ اس کی آنکھوں میں دیکھا جو ہر وقت ہی اس کے لیے پیار سموئے دیکھتا تھا نفی میں اس نے سر ہیلایا ونیزہ اس کے روانچک منہ پر اکثر گھبرا جاتی تھی کیونکہ وہ پھر وہ اپنی بات اسے بھی اسے بہت تنگ کرتا تھا کتنا مزا آئے گا جب شہزین کی شادی ہوریا سے ہوگی فارغ کو تو ابھی سے سوچ کے خوشی ہو رہی تھی پھر اسے ہوریا کے لیے شہزین ہر طرح سے مناسب لگا تھا جب اس نے ہوریا کی آنکھوں اور باتوں میں شہزین کے لیے محبت دیکھی تو سوچ لیا تھا دونوں کو ایک کر کے ہی رہے گا پتہ نہیں بھائی خوش بھی رہیں گے یا نہیں ونیزہ کو اپنے بھائی کی عادت کا بھی پتہ تھا اڑیل زدی تھا غصہ بھی بہت تھا مشکل سے ہی اس نے منایا تھا ورنہ شہزین اور مان جائے ناممکن بات تھی آپ نے بھی بلیک میل کر کے بھائی کو راضی کیا وہ بولی کیا کروں ایسا کھڑوس تمہارا بھائی ہے مشکل سے ہی کابو آتا ہے ایسی جال میں نے چلی جال میں جال میں پھنس گیا فارد کے لہجے میں فتہ مندی تھی ونیزہ نے تو رو رکے اپنا حشر کر لیا تھا جب فارد نے اسے اصل بات بتا دی تھی میرے بھائی کو ایسا مت بولا کریں وہ برا مانگی کرور بدل کے ناراضگی کا اظہار کیا امی کو اس نے ابھی رشتے کی بات کرنے سے منا کر دیا تھا کیونکہ پہلے وہ حریہ کو منانا چاہتا تھا جو رضا مندی کے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہتا اس کی رضا مندی کے بغیر وہ کوئی قدم اٹھانا نہیں چاہتا تھا اور اگر اس نے اسے میں انکار کر دیا تو یہ اس کی انہا پہ کاری ضرب لگے گی ساری تیاری کر کے وہ شام پانچ بجے کی فرائٹ سے چلا گیا بکرائی اتنی آمد آمد تھی اور وہ اس سے پہلے ہی خوشیاں ہوریا کو دینا چاہتا تھا پہلے کچھ دیرہ رام کر لو بعد میں پھر چلے جانا سکندر احمد شازین کو بلیک پینٹ پر آف پائٹ شرٹ میں ملبوس تائشی نگاہوں سے دیکھنے لگے جب سے فارد نے ان سے کہا تھا کہ ہوریا کے لیے شازین کیسا رہے گا اس دن سے وہ بہت خوش تھے وہ انکل مجھے رات میں ہی میٹنگ اٹینٹ کرنی ہے دس بجے وہ بڑے سوفے پر ٹانگ میں ٹانگ جمائے بیٹھا تھا ہوریا کو فوزیا بیگم میں چائے وغیرہ لانے کو کہا تھا جو لگتا تھا مارے باندے ہی آئی تھی چہرے پر نہ تو کوئی حیرانگی تھی ہوریا کی آنکھوں کی جود بجی ہوئی تھی نگاہ تک نہیں اٹھائی ساری شوک ہی بھی لگتا تھا وہ کراچی میں چھوڑ آئی ہے لیو کارٹن کی ایم برائیڈری کے سوٹ میں اپنے سپار چہرہ لیے وہ چائے کا کپ اسے تھمایا ہوریا بیٹھا اب شازین کرو میں ایک بار پھر نورہ سے کہا کہ ٹھیک کروا دو فوزیا بیگم نے اسے گویا یاد دلایا وہ سر ہلاتی ہوئی چلی گئی ہون ظالم انسان میرے زخموں پر نمک چھڑکنے چلایا کتنے مشکل سے خود کو سنبھالا تھا پھر بے چینی کے پتھر لے کے آ گیا بیڈ روم اس نے خود سیٹ کیا وہ سیوریز بیٹھ سوفا سیٹ وارڈ روب سب کچھ جدید ارس پر ہی تھا وہ نکل ہی رہی تھی کیشہ ذہن اندر چلایا دونوں کی نگاہوں کا تصادم ہوا وہ سائٹ سے نکل کر جانے لگی اسلام دعا بھی کوئی چیز ہوا کرتی ہے پوشت پھیرے بغیر اس نے تن سے مخاطب کیا وہ بل کھا کے اپنا آنچلشانوں پر ڈال کے زخمی خون خوار شیرنی کی طرح اس کے سامنے آگئی کیوں آگئے ہیں یہاں میں نے خود کو بہت مشکل سے سنبھالا تھا اتنی ناگواری اور سرخی اس کی فسو غیز نگاہوں میں تھی آپ کیا سمجھ رہی ہیں میں آپ سے معافی مانگنی آیا اس نے گویا جلتی پر تیل کا کام کیا ہو رہی ہے کہ تو تن بدن میں آگ لگے سوچ لیں کردار کی ٹھیک نہیں کیا پتا آپ کی عزت کو خطرہ ہو تنز میں ڈوبا نشتر زہر خند لہجے میں پھینکا غصہ اور اشتال اپنا وہ مٹھیاں بھیج کے روک رہی تھی شاہ زین کو اس کا یہ رفع بھی اتنا دلکش لگ رہا تھا کہ وہ مبود زیادہ سا رہ گیا نرمو نازک سفید ہاتھ کی مومی انگلیاں نازک ستواناک نازک سسراپا شورلر گر بالوں میں کیچر میں موقعیت کیا ہوا تھا مسٹر شاہ زین احمد سوچ لیں میں آپ کو رجانے کے طریقے بھی جانتی ہوں کیونکہ میرا تو کردار ہی خراب ہے پلیز ہوریا میں آپ سے اس وقت لڑنے کی قطعی موڈ میں نہیں ہوں شرمند کی صرف سے نگاہیں ہی چھوڑا رہی تھی کیونکہ ہوریا کو اپنے ذات پر ایسے الزامات ابھی تک نہیں بھولے میں لڑنے کے موڈ میں ہوں کیوں کیا آپ نے میرے ساتھ ایسا آنکھوں میں پھر ہر سرت کی محرومیاں کانچ کی طرح چھپنے لگی اس وقت تو مجھے کہیں جانا ہے پر اس سے بتاؤں گا کیوں کیا تھا میں نے ایسا اسے نظر انداز کر کے وہ اپنا سوٹ کیس کھولنے چھوک چکا تھا وہ پیچوٹاپ کھاتی پیر پٹکتی دھر سے کمرے کا دروازہ بند کرتی چلی گئی اس کے ہر انداز میں خب کی حسانہ رازگی تھی شاہ زین سے کچھ بھی مخفی نہیں تھا دو دن اسے کام مکمل کرنے میں لگے اتنی مصروف فطرہ ہی ہوریا سے سامنا بھی نہیں ہو سکا اسے آئے ہوئے تیسرا دن تھا اس دن اس کی آنکھ جلدی کھل گئی تھی وہ غسل کر کے وائٹ کمیس شلوار میں ملبوس بیڈرون سے نکلا ہوریا سے اس کا تصادم ہو گیا پرنک کپڑوں میں اس کا سراپا چمک رہا تھا کچھن میں موجود جانے کیا بنانے میں لگی ہوئی تھی شاہ زین حیرانگی سے دروازے کی چوکر پر کھڑا اسے دیکھ رہا تھا کیونکہ نورہ اس کے ساتھ کھڑی تھی پوری ابھی بھی اتنی مشکل سے میں نے یہ ملایا ہے وہ کسی آمیزے کو لیے اس سے مخاطب تھی اور خاصی پریشان تھی چھوڑو تم مجھے ہی کرنے دو دیکھو جا کر شاہ زین اٹھے ہیں یا نہیں ان کا ناشتہ بھی ریڈی کرنا ہے وہ کاؤنٹر پر دھیروازمات پھیلائے جانے کیا کر رہی تھی شاہ زین کے لفت مسکرانے لگے پوری گھریلو لگ رہی تھی اس وقت وہ ساتھ میں اس کی فکر بھی تھی وہ پر شوق نگاہوں سے اس کی ساری حرکات و سکنات دیکھ رہا تھا لو جی حوریہ بی بھی شاہ زین باؤ تو یہ رہے وہ حیرانگی سے بولی حوریہ تو اچھل ہی گئی گھبرائیٹ میں چمچ نیچے گرا آنچل تو اس نے چیر پر ڈالا ہوا تھا جڑ سے وہ اٹھانے آگے بڑی ہنڈوں کا شاہ پر نیچے گرا وہ ہواس باغتا ہو گئی شاہ زین بھی جذبت سا ہو گیا اتنی آپ کی دہشت ہے سب گرا دیا وہ اپنی جیم چھپانے لگی نورہ تو فوراں صفائی میں لگی شاہ زین نے دونوں ہاتھ سینے پر لپیٹے دائیں رکھ سار پر جھولتی لٹکو وہ پیچھے کر رہی تھی کہ سر اور چہرے پر میوہ لگ گیا سوری شرمندہ ہونے کی ایکٹنگ کی تم یہ کیا کر رہی ہو ناشتہ بناو اس نے نورہ کو ڈپٹ کے کہا وہ بچاری سیم کے کھڑی ہو گئے جدید ترس کا امریکن کچن صاف سترہ ہی پڑا تھا وہ تائرانہ جائزہ لینے لگا کیوں آپ کو ناشتہ بنانا نہیں آتا علچہ شاہ زین نے اسے شرمندہ کرنا چاہا سب کچھ آتا ہے مگر آپ کے لئے نہیں بناؤں گی تڑک کے بے مروت اسے جواب دیا مثلا کیا کیا آتا ہے وہ ترنگ میں آ کر شوق سے لہجے میں پھر گویا ہوا بھوریت و حیرت و امبسات کی تصویر بنی شاہ زین کے رویے پہ چونک گئی کب وہ ایسے لہجے میں بولا تھا بھول کے بھول کے تو ہنسی تک نہیں آتی تھی اور آج تو اس کے سارے ہی انداز بدلے ہوئے تھے بولیے کیا کچھ آتا کیا کچھ آتا ہے جھوکتے پھر سرگوشی میں پوچھا ہوتا سکتا توتا دل نے پھر دھڑکنا شروع کر دیا اتنے قریب تھا کہ ناک میں اس کے مقصود کلون کی خوشبو سے بے خود کرنے لگی کیوں مجھے خوش قائمے میں مطلع کرتے ہو کیوں میری جان لینے پہ چلے ہو وہ گھبراتے سوچتے ہیں کہ اس سے پسینے آنے لگے شاہ زین اسی کیپے سے لطف لینے لگا اس وقت اوریا کی زبان کو بھی بریک لگا ہوا تھا آپ کے لئے بناتی کوئی فائدہ نہیں پھر غلط الزام میرے کردار پر لگا دیں گے کہ میں نے آپ کو اپنی طرف مائل کیا وہ آئیس جی سے گویا ہوئی مگر دل کی اداسی لہچے میں واضح تھی ہوریا آئیم سوریو شرمندہ سا گویا ہوا تین دن سے یہی تلس جملے تنس میں ڈوبے اس پر اچھار رہی تھی اور جبکہ اس نے ہوریا سے بھی ایسی کوئی بات نہیں دیکھی تھی کہ جو اس کی قدار کو خراب ظاہر کرتی وہ تو خود اپنی نظروں میں گر گیا تھا نہیں چاہیے مجھے آپ کا سوری دان پیسے مگر آواز کو نیچے ہی رکھا نورا وہاں موجود تھی شاہ زین بھی وہاں رکھ کر ایسا کوئی ہنگامہ نہیں کرنا چاہتا تھا کہ اس کے قدار کو بھی مشکول ظاہر کرے وہ روٹھی ہوئی تھی تو منانا تو ضروری تھا ونیزہ اور فارد کے فور مسلسل اس کے پاس آ رہے تھے ونیزہ روز پوچھتی تھی کہ ہوریا کو منایا بھی یا نہیں وہ اسے ٹال دیتا تھا یہ کہہ کہ اس موضوع پر ابھی تک بات ہی نہیں ہوئی بکرائید میں کل پندرہ دن تھے سکندر احمد نے اسے کہا تھا کہ وہ اس کے ساتھ منڈی چلے جبکہ وہ واپس کراچی جانا چاہ رہا تھا اور پھر وہ پھر ان کے ساتھ چلا گیا تھا سکندر احمد اور فوزیہ بیگم دونوں ہی مشفر خستیاں تھی دونوں میں غرور نام کو نہیں تھا ہوریا جو ہوریا کی انہوں نے تربیت بہت اچھے انداز میں ہی کی تھی اس کا اندازہ تو اسے یہاں رہ کے ہوا تھا پھر اس کے جانے کی تیاری پھر اس نے جانے کی تیاری کر لی سارے کام ہنیمٹ کے بلیک ڈریس پینٹ پر بلو شٹ میں نفاصل سے سنورے بال وہ ہوریا کی قریب چلایا وہ ہال کمرے میں بیٹری فون پر کسی سے بات کری تھی فوزیہ بیگم اور سکندر احمد کہیں گئے ہوئے تھے میں کل جا رہا ہوں شاہ زین نے قدر توقف کے بعد گمبیر آواز میں گویا ہوا ہوریا تیاری فون سٹینڈ اٹھا کر سٹینڈ پر رکھ رہی تھی اسے یوں سامنے دیکھ کر کچھ نرویس ہی ہو گئے مگر دل کے چور کے آنکھوں کے رستے نمائیاں ہونے نہیں دینا چاہتی تھی اس کے دل میں ابھی بھی اسی طرح وہ موجود تھا آپ کی مرضی ہیں مجھے کی بتا رہے ہیں سرد مہی اور بینیازی دکھائی شاہ زین کی گہری نگاہیں اس کے نازوک سراپی پر علج رہی تھی جلامن کپڑوں میں اتنی سوبر لگ رہی تھی کہ وہ گنگ سا رہ گیا میں نہیں سچتا شاید آپ مجھے معاف کر دیں مگر آپ تو اتنی سخت نراز ہیں اور مجھ سے خار کھائے ہوئے کہ نگاہ تک نہیں ملاتی ہیں وہ سامنے سوفے پر راجبان ہو گیا وہ اس کے لہجے پر چونگ گئی وہ اور معافی یہ کیسے انہوں نہیں تھی آپ نے جو میرے ساتھ سلوک کیا ہے وہ الفاظ مجھے بھولتے نہیں ہیں ارے یہ تو میں نے اپنے پاپا اور امی کو نہیں بتایا ورنہ آپ یہاں اتنے آرام سے نہیں رہ سکتے تھے اسے شاہ زیان کی سرد مہری رکھائی اکھرپن سب بہت ناغوار گزرتا تھا ہر وقت ایک سے ہی موڑ میں رہتا تھا احسان ہے آپ کا تنزو اس طے زائر یہ گویا ہوا خیر میں یہ بھی سوچ کے آیا تھا کہ پہلے اپنا پروپوزل آپ کے سامنے میں خود رکھوں گا مگر آپ تو مفامہت کی گنجائش ہی نہیں نکال رہی ہے جی اس کی تو حیرت سے آنکھیں پھٹی ہی تھیں مو بھی کھل گیا سواری مجھے معاف کر دیجئے گا میں نے آپ کو بہت سخت الفاظ کہے میں ہی ہوں میں ہوں ہی نہیں آپ کے قابل آپ کا ہاتھ تھام کر زنگی کے سفر پر چل سکوں اس نے اب ٹریک ہی چینج کر دیا کیونکہ اسے اندازہ تھا وہ یہ کہہ غصہ اوپری ہے وہ اب بھی اسی طرح اس سے محبت کرتی ہے اکثر اس نے اس کی چوڑی پکڑی تھی میں اس کے اندر انکل سے بھی بات کی تھی انہیں تو اعتراض نہیں تھا مگر زنگی مجھے آپ کے ساتھ گزانی ہے جب آپ ہی کے دل میں میرے لئے کچھ نہیں تو رشتہ قائم کرنا بھی پزولا کیونکہ رشتہ تو محبت سے پروان چڑھتے ہیں شازین اپنے گفتگو اور آواز سے ایسا تاثر پیش کر رہا تھا جیسے وہ اس کے لئے ہار گیا ہو ہوریا ہوریا کی تو سماتوں پر وہ بم کرا رہا تھا یہ کیا کہہ رہا تھا منزل قریب لاکر وہ دور جا رہا ہے وہ لب کچلنے لگی انہاں کبھی آڑے تھی انہاں بھی آڑے آ رہی تھی مجھ یہاں بھینچ لی ہو سکے تو مجھے معاف کر دیجئے گا شاید قسمت میں ملنا ہی نہیں تھا آپ کا اس کی کیفیت سے وہ اندر ہی اندر خوشی خوش ہو رہا تھا ہوریا گمسم بھی کھڑی تھی وہ چلا بھی گیا مگر اپنا تاثر چھوڑ کر مغرور انسان بد دماغ مجھ سے معافی بھی حسان کر کے مانگ رہا تھا رشتہ بھی ایسی دی رہا تھا جیسے میں شروع سے ہی تھے اسے مایوس کرتی آ رہی ہوں اس کے جان کے بعد بہت ہی روئی دل میں اس کے آگ لگا کے چلا گیا تھا کسی پلچین نہیں آ رہا تھا سکندر احمد کو بھی اعتراض نہیں تھا ہوریا کو یہ بھی حیرانگی تھی کہ امی اور پاپا نے ذکر تک نہیں کیا شاہزین احمد تم نے میرے ساتھ کبھی اچھا کیا ہی نہیں خود پسند انسان دیکھنا سکون کو ترس ہو گئے وہ فون پر رو رو کے اسے برا بھلا کہہ رہی تھی در مکمل خاموشی تھی جیسے وہ سنی نہیں رہا تھا آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا مجھے بددوہ دینے کا سخت و درشت لہجے میں کوئی اجھاڑ پلائی وہ دل محسوس کے رہ گئی ہمیشہ زج کرتا تھا کبھی غلطی مانتا ہی نہیں تھا کیسا جذبات سیاری شخص تھا آپ نے میری بہت انسٹ کی اس نے دعائی دی شٹ اپ میں آپ سے بات تک کرنا نہیں چاہتا اس نے ترکی بہ ترکی اسے جواب دیا ہوریا کے کان سے سیل لگا ہوا تھا آنسو بھل بھل کے اس کی گود میں گر رہے تھے وہ بیس منہ اس کا تماشا ہی تو دیکھتا رہا ہے آئندہ میرے سر پر کوئی کرنے کی بھول کے بھی غلطی مت کیجئے گا نروٹے پن سے کہہ کر لائن کٹ کر دی پورا دن کمرے سے باہر نہیں نکلی وہ تو صبح امی نے زبدستی باہر نکالا کیونکہ دادی جاند کا فون آیا تھا کیا حالت بنائی ہوئی ہے ہوریا کیا بات ہے میری بچی وہ تو ماں تھی تڑپ ہی گئی اسے اپنے گلے لگا لیا ہوریا خوب پھوٹ کے روئی وہ سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی کیوں رو رہی ہے وہ ہوریا کیا بات ہے مجھے بتاؤ انہوں نے اس کے بال بڑے پیار سے سمیٹے وہ ان کے شانے سے لگے بیٹھ گئی ماں کے آگے تو دل اور رنجور ہو گیا ہم دادی جاند کے گھر چلے وہاں بکرہ ایک پر سب کے ساتھ منائیں گے اس نے اچانک سے فیصلہ کر لیا ہاں وہ تو ہم جائیں گے ہی کیونکہ آپ کی دادی جاند نے تایا اب انہیں سب نے وہاں بھلایا ہے وہ مسکر آ کر اسے بتانے لگی مگر اصل بات اس سے مخفی رکھی کیونکہ یہ بھی فارد نے منع کیا تھا کر لیے چلے وہ بچوں کی طرح زد کرنے لگی آرے لڑکی پہلے کچھ شاپنگ تو کر لیں ہم وہ اس کی بے قراری پر ہنسی تھی دو دن میں دونوں نے خوب شاپنگ کی مگر ہوریا حیران تھے کہ ہمیں یہ خاص قسم کی شاپنگ کیوں کر رہی تھی تین دن بعد وہ سب کچھ پیک کر کے کراچے جانے کے لیے تیار تھے ائرپورٹ پر فارد ہنس لا ہنس کے مسکراتے مسکراتے رہے ہوریا پھر کسی ہنسی ہنس کے رہ گئی کیونکہ لازٹ ٹائم شاہزین اسے لینے آیا تھا کتنی لڑائی کی تھی اس نے پورا رستہ سوچوں میں گزر گیا اور وہ اور ہر سوچ شاہزین تک جاتی تھی ایک مہینے بعد ہی وہ پھر ان کے سب کے درمیان تھی سب کے ہی سب نہیں اسے منیخیز سب کے ہی چہرے اسے منیخیز لگ رہے تھے بزرگھزرات جانے کیوں شاہزین کے گھر جا رہے تھے ہوریا سے بھی پرداشت نہیں ہوا چاہزین آپ سب شاہزین کے گھر کے ایتے چکر کیوں لگا رہے ہیں وہ بولی وہ شاہزین کا ایت کے بعد نکاح ہے شگفتہ چاہزین نے اسے بتایا تو وہ سناٹے میں آگئی دل میں دھڑ دھڑ ہوا چہرہ دھوا دھوا ہو گیا شگفتہ چاہزین فرزان کو جانے کیا لس تھی جو تھما رہی تھی جو انہوں نے ہوریا کا چہرہ نہیں دیکھا وہ اپنی باتوں میں لگ گئی تھی اور وہ اپنے ٹوٹے بکھرتے وجود کو سنبھالتے ہی وہاں سے اٹھ گئی تھی امی اتنا کیوں شور شرابہ کر رہی ہیں صرف نکاح ہے وہ سادگی سے بھی کیا جا سکتا ہے شاہزین نے ساری چیزوں کو فہمائشی اور تنقیدی نگاہوں سے دیکھا کیا ہے بھائی ہمیں اپنے ارمان تو نکالنے دے ونیزہ جل میں لاتے سی گرین سوٹ کو ڈبے میں رکھنے لگی آج ہی ٹیلر سے سلکی آئے ہیں یہ سب آپ لوگ کی زد کی وجہ سے میں چھوپ ہوں پشت پر دونوں ہاتھ ٹکائے لاؤنج میں ان لوازمات پر نکتہ اتراز بھی کر رہا تھا آپ چھوپ کر کے کمرے میں بیٹھئے میرا ایک ہی بھائی ہے میں تو سارے ارمان نکالوں گی کیوں ہم ہی اس سے بھی تائیدی پوچھا وہ بھی مسکرا کے سر ہی لانے لگی شاہزین بیزاری سے اپنے کمرے میں چل گیا ونیزہ نے سب کچھ پیکر کے رکھ گیا تھا بکر عید میں صرف دو دن تھے نکاح کی تقریب کا ہے تمام حسن احمد کے گھر میں ہی تھا کیونکہ شاہزین فضول کی گیادرین کو پہلے ہی منع کر دیا تھا سب کو پھر مانتے ہی بنی شاہ میں اسے حسن احمد نے بلایا تھا وہاں اوریاں سے سامنا لازمی تھا اسے خبر تھی وہ غصے میں ہوگی پھر فارد نے سب کو بتانے کسے منع بھی کیا ہوا تھا ورنہ وہ شیر نہیں بن کے اسے لڑنے چلیا تھی ورنیزہ کو وہ چھوڑنے بھی آیا تھا مگر سکندر احمد نے اسے گلے لگا کر پیار کیا آخا لوگوں کو تو بہت اہمیت حاصل ہو گئی ہے کیوں ورنیزہ فارد نے اس کے بیٹھتے ہی شوہز سے لکما دیا ہوریا وہی دادی جان کے پاس بیٹھتی تھی ان کے پاؤں دواری تھی شاہزین پر اچھٹی نگاہ ضرور ڈالی مگر وہ دیکھنے سے گریس کر رہا تھا سب کے سامنے اسے عجیب بھی لگ رہا تھا رشتے میں بننے جا رہا تھا اس حاصل بھی کشکن تھے فارد بھائی کچھ لوگوں کو فضول میں اپنی اہمیت کا زوم ہوتا ہے ہوریا کا تن سب نہیں سنا ہنزہ نے سیٹی ہی بجائی تو فرزان نے زور دار اس کی پشت پر دھپ رسید کی وہ خانس نہیں لگا کیونکہ کچھ شک نہیں وہ سب بک بھی دیتا شاہزین ہوریا تو تم سے خار کھائے بیٹھی ہے فارد نے دونوں کو بغور دیکھا ہوریا کے چہرے پر بیزاری ناگوالی نخوت تھی جبکہ شاہزین کے چہرے پر اتمنان تو تھا مگر وہ سب کے درمیان نروی سورا تھا کیونکہ سکندر احمد کی موجود کی جو وہاں تھی وہ پھر حسن احمد سے مل کے جلدی میں وہاں سے نکل گیا مگر ہوریا لگتا تھا پہلے ہی پورچ میں جا کر کھڑی ہو گئی ہے کون سی لڑکی ہے جس کی قسمت آپ سے پھوٹ رہی ہے رکابت حسن جلن اس کے لبو لہجے میں تھا ہے ایک لڑکی جو مجھے خود سے بھی زیادہ چاہتی ہے مل لیجئے گا پرسو سے وہ دل دلانوال انداز میں گویا ہوا پینک کپڑوں میں اس کی رنگ غصے کی وجہ سے لال ببوکہ ہی ہو رہی تھی مجھے کوئی شاک نہیں ہے اس لڑکی سے ملنے کا وہ جھٹ بولی مل لیجئے گا تاکہ آپ کو پتا چلے وہ لڑکی کتی گردار کی اجلی اور عادت و اطلاق کی پیاری ہے لبو پر شوق سا تبسم دیا وہ اسے مسلسل دیچ کر رہا تھا اور حوریہ کا بس نہیں چل رہا تھا کہ شاہ زین کا خون کر دے چلتا ہوں جلدی میں ہوں وہ اپنے گاڑی کے سمت پڑھا حوریہ نے اس مغرور شخص کو حسد بری نگاہوں سے دیکھا اس کے چہرے سے ذرا بھی نہیں لگ رہا تھا کہ وہ اپنے کیے پر شرمندہ ہو بلکہ لہجے اور انداز میں کتنا اعتماد تھا اب تو اور انداز تک شوق ہو گئے تھے اسے یقین کرنا مشکل ہو رہا تھا کہ یہ وہی کھڑ شاہ زین ہے کار شاہ زین احمد صرف ایک بار مجھے کہتے حوریہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں سچ کہہ رہی ہوں قدموں میں دھیر ہو جاتی آنکھوں کے گوشے بھیگے پورج کی شیروں پر وہ افسردہ اور ملول سی بیٹھ گئے اب دل کر رہا تھا یہاں سے بھی بھاگ جائے مگر ایسا کیا تو یہ اس کی بزلی ہوگی تایا ابو جنید چاچو لون میں اتنی سچاوٹ کروا رہے تھے حوریہ تو حسد سے تب دیکھ رہی تھی شاہ زین کے نکاح کی تقریب یہاں رینج کی گئی تھی فارد بھی بڑا خوش دکھائی دے رہا تھا فرزان کو الگ اس نے کاموں میں لگایا ہوا تھا کافی دیر تک تو وہ دیکھتی رہے پھر برداشت نہیں ہوا فرزان شاہ زین کا نکاح کسی لڑکی سے ہو رہا ہے فرزان شاہ زین کا نکاح کسی لڑکی سے ہو رہا ہے تجسس کے مارے اس نے مخاطب کری لیا وہ اوڈیوں کے بلگو مام اس پرانے لگا حوریہ کی نگاہیں لون میں بنے چھوٹے سی سٹیج پر ٹکے جہاں حضا موجود تھا وہ بھی بڑا بر جوش دکھائی دے رہا تھا پتہ نہیں مگر اتنا جانتا ہوں کہ وہ شاہ زین بھائی کو بہت پسند کرتی ہے وہ کوریڈور آبور کر گیا تھا ارے ہے کون وہ اس کے پیچھے دھوڑی آنچہ زمین کو چھونے لگا اسے وقت فارد کی باہر سے انٹری ہوئی وہ خفیف سی ہو گئی کچن میں جا کر میری زوجہ کا ہاتھ بٹانا ہاتھ بٹانا بھی ہے کل بکرائی دے کتنے کام ہیں آج رات شاہ زین کا نکاح بھی جان کے اسے تپانے کو بولا ہو رہی ہے دل بوجل اور مضمحل ہو گیا تھا اب سردگی آنکھوں اور چہرے سے ساری کہانی کہہ رہی تھی جا رہی ہوں مگر یہ بتا دو وہ شخص تم سب کے لئے اتنا خاص ہے کہ اس کے نکاح کا فنکشن یہاں ہوگا اسے تو جلن زبان پر آئی گیا مگر نکاح چرالی آواز کو مضبوط بنانا چاہتی تھی اس لہم میں وہ بھر رہا گئے اور وہ رونے لگی فارد بوکھلا گیا ارے ہوریا کیا ہوا کیوں رونے لگی اسے ترس میں آنے لگا کیونکہ اس کی بے گلی سب دیکھ رہا تھا مگر اسے صرف سرپرائز دینا چاہ رہا تھا آپ سب کو میری ذرا فکر نہیں ہے میں یہاں آپ سب کے لئے آئیں ہوں عید ساتھ گزارنے اور آپ سب سارا وقت اس کھڑوس شاہ زین کے لئے گزار رہے ہیں اندر اتنی افسرد گی مایوس ہی بھر گئی تھی کہ آنکے پر اس میں کو تیار تھی جیسے وہ بہانے کی تلاش میں ہی تھی تم بھی آو نا ہم سب کے ساتھ اس نے دعوتی نہیں آنا میں آج ہی چلی جاؤں گی دیکھنا وہ پیر پٹکتی آنسو پہنچتی ہوئی چلی گئی فارد غبر آ گیا وہ دادی جان کے پاس بیٹھتی روتی رہی سب ہی اس کے دل جوئی میں لگے تھے مگر اس نے ایک ہی رٹ لگائی تھی جانا ہے مگر شام میں جب ونیزہ جل ملاتے سوٹ کا ڈبا اور دیگر چیزیں لائی تو وہ حیرت سے گنگ رہ گئی سماتوں نے ایسا کیا سنا تھا شاگفتہ چاچی اسے پیار سے سمجھا رہی تھی مگر اس پر تو الٹا ہستا سوار ہو گیا سب نے اتنی بڑی بات چھپائی امی پاپا تک نے رو رو کے سب کو پریشان کر دیا نہیں کرے گی وہ نکاح مگر جب تادی جانو تائی جان نے بہت پیار سے سمجھایا پھر ان کی محبت کی وجہ سے چپ ہو گئے فارد سے تو سخت بائیک آٹ کر دیا ونیزہ نے اور شاگفتہ چاچی نے اسے تیار کیا سیگرین کپڑوں میں میچنگ جلری اور میک اپ میں وہ سچ میں ہور لگ رہی تھی امی اور پاپا نے اس کا ماں تھا چوم لیا تھا بکرہ اس سے ایک دن پہلے یہ تقریب رکھی گئی تھی شاہ زین فان کلر کے ایمبرائیڈری ایمبرائیڈری کے سٹائلش کمیز شلوار میں خاصا ڈیشنگ لگ رہا تھا نکاح کے وقت بہت روئی تھی مگر شاہ زین پر اسے ہنوز اسی طرح اپنی امانت لینے آوں گی سب نے ہی سر ہلایا تھا پورا لون جگمگا رہا تھا ہوریہ شاہ زین کے پہلو میں بیٹھی تھی بنیزہ نے ہی شاہ زین سے کہا تھا کہ پہلے منالے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ زد میں الٹا سیدھا کر دے اسے بھی فکر روی فارد نے اسے زوردار دھکا دیا اور لاک گھما دیا ہوریہ نے اسی وقت چونک کر دیکھا تو وہ حیرانگی سے اچھل گی بھی تک وہ اسی طرح سجری سمری تھی خود کو آئینے میں دیکھ رہی تھی کتنی خوش تھی آپ اسی گھبرات اور شرم میں آواز لرزنے لگی جی میں شاہ زین نے پڑے پورے اعتماد اور اپنایت بھرے انداز میں کہتے ہوئے چند قدموں کا فاصلہ تمام کیا اور اس کے مقابل آ گیا آپ کو حمد کیا سے ہوئی یہاں آنے کی وہ تو بدک کے پیچھے ہوئی ایک تو پہلے ہی ہوسا تھا ہمت تو بہت ہے ہاں بس چچک نے سب روکے رکھا ہوریا کے سرابے میں اس کی گہری خمارہ لود نگاہیں علجنے لگی وہ لگ بھیج کر رہ گئی آپ سب نے مجھے بے پروپ بنایا اور آپ میرا تماشا دیکھتے رہے روحانسی ہونے لگی اسی وقت شاہ زین نے اس تحقاق سے اس کی کمر میں بازو ممارکت کے خود سے قریب کر لیا وہ تو اچانک افتاد پر حواس باغتہ ہو گئی بوکلاہٹ میں اس کا چہرہ شاہ زین کے لبوں کو چھو گیا اور نرویس ہو گئی بس کرو یہ لڑنا جھگرنا آگے کام آئے گا چند ساتھیں تمہارے ساتھ گزاننے آیا ہوں تمہیں دیکھنے آیا ہوں پیار کرنے آیا ہوں برباد کرو گی اس کی آنکھوں میں وارافتگی اور والہانہ پندس سے دیکھتے ہوئے وہ بولا وہ اس کے حسار سے نکلنے کی ناکام کوشش کرنے لگی مگر لگتا تھا وہ اس کی آج ساری خبگی ناراضگی ختم کرنے آیا تھا کیا برتمیزی ہے چھوڑیے مجھے مدھم لہجے میں استجاد سمویا اس کی سجدہ ریز پلکیوں اور چہرے کی تم تمہاہ اور اس کے دل کا حال اچھی طرح واضح کر رہی تھی یار سوری تم کیا سمجھ رہی ہو تم ہی محبت کرتی تھی میں بھی کرتا تھا مگر میں اپنی حیثے چاہتا تھا اس لئے تمہاری طرف متوجہ نہیں ہوتا وہ اس کے گل رنگ چہرے کو دیکھتے ہوئے گویا ہوا ہاں نا سچ کہہ رہا ہوں میں نے تمہارے کی ذہر پہ جو فضول بکواس کی تھی وہ تمہیں خود سے بدل کرنے کے لئے جبتہ بورا کیا تھا آپ نے میرے ساتھ میں تو کبھی آپ کو ایسا بھول کے بھی نہیں کہا اور نہ خود کو آپ سے بہتر سمجھا مگر جب آپ اتنور کرتے تھے میں اس لئے آپ سے لڑک کے غصہ نکالتی تھی کہ آپ میری طرف دیکھتے کیوں نہیں ہیں معصومی اس سے بولتی شاہزین کو وہ اتنی پیاری لگی کہ پھر ایک جسارت کر دی ہو ریا اس کے حساس سے نکر گئی اس سے پہلے کہ وہ بہتا چلو اب تو لڑائی ختم نہ تم بھی حساب برابر کر دیتی تھی وہ پھر بڑھا اب جائیے یہاں سے پشت پھیر کے کھڑی ہو گئے شاہزین کے جسارتوں سے اسے شرم آ رہی تھی اوکے جا رہا ہوں مگر دی مہینے بعد میرے پاس تو آنا ہی ہے وہ پھر پشت پر آ کر گویا ہوا ہو یا مسکر آ رہی تھی بکرائی اسے محبوب کا ساتھ دے گئی تھی کہ تھی یادگار بنا دی ہے یہ بکرائی اوپر والے نے کیوں کہ کل تو بیچارے جانور قربان ہوں گے ہی میں بیچار آج ہی ہو گیا شرارتی لحظہ میں بولتے ہوئے کتنا مختلف لگ رہا تھا کیا مطلب ہے تم پر قربان ہوا ہوں میں فوراں بات بنائی یا شاہزین کب نکلو گے فارد کی آواز نے دونوں کو ہی چوکا دیا فضول مت بکا کرو دروازہ کھلا تھا وہ بھی اندر آ چکا تھا ونیزہ کی ہسی نے ہوریا کو سمٹنے پر مجبور کر دیا تھا شاہزین فجلسہ وہاں سے نکلا کیونکہ شکوفتہ چچی آ رہی تھی سب ہی آج بہت خوشتے اس کے ساتھ ہی یہاں ہی سپیشل نوول کا اختتام ہوتا ہے مجھے بتائیے کہ آپ کو یہ نوول کیسے لگا اور آپ سب کی عید کیسی گزری سب کو میری طرف سے بہت بہت عید موارک اپنی دعا میں مجھے یاد رکھے گا انشاءاللہ کلک نئے نوول کے ساتھ حاضر ہوں گے اپنا بہت سا خیال رکھے اللہ پھر